موسیقی 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 ہمارے پروڈیسر ہیں موسیقی موسیقی لوی bist لرادہ سالگیرہ موسیقی 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 تو ہم پروگرام کی طرف جائیں گے ہم آج ساتھ موجود ہیں فیزیکل تھیرپسٹ ہیں ڈاکٹر زمین الطاف ہم ان سے پہلے جانیں گے کہ جس طرح میں نے کہا کہ اپنا خیال کس طرح کرنا ہے اگر کچھ پرابلم ہیں کچھ مسائل ہیں آپ کو اپنی وڈی کے حوالے سے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ریر کی ہڈی میں جو پین ہے وہ زیادہ ہے جو رو میں پین ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ گھٹنے کا درد ہے تو یہ کس طرح سے علاج ہو سکتا ہے فیزیو تھیرپی کی طرح یہ کس طرح علاج ہو سکتا ہے سمیل طاف صرف آپ کو خوش شام دین ہم امید ہے آپ خیالیت سے ہوگئے آج ویسے جمعہ کا روز ہے تو ہم ویسے میں صبح نکلا تو آج جنہا سرکوں پر لاغ دن ہوتا ہے جمعہ کا روز تو رش قدرے کم نظر آئے ہم نے کہا چلو ایک دن تو روٹ پر رش کم ہی ہوتا ہے یا آپ نے بھی فیل کیا ہوگا رش کم ہوتا ہے اور یقین ہے وہ آفیس آنے میں بکم اس کا محسانی ہوتا ہے سنائے آج کل ڈیلی ریف کس طرح سے چل رہی ہے آپ تو یقین ہے صبح جلدی اٹھتے ہوں گے رات کیا روٹین ہے آج کل ہمیشان کی طرح ہوتا ہے کہ رات میں 10 سے 11 بجے سو جانا اور صبح پہلی آزان پہ اور جانا اور نماز کے بعد اپنے اسرسائز اس کے بعد پھر پر پاک پہ کرو اتھائیس کیا کتنا ٹائم لیتے ہیں آپ میں دو گھنٹے مطلب چائیڈھوڈ سے لگے تلنا ہو تو اسنی بیضی لائف ہوتے ہیں آپ اپنا کلینک بھی چلا رہتے ہیں آپ کافی ہیں تو دو گھنٹے نکالنا کیس طرح ممکن ہوتا ہے دیکھیں زندہ رہنے کے لئے اکثر مقاہ کرتا ہوں دو راستے ہیں ایک راستہ وہ ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لئے ہمیں میڈیسن کا سہارہ لینا پڑے گا دوسرا کہ اب وہ میڈیسن سے بہت ساری بیماریوں ہوتے تو بہتر ہے کہ میڈیسن کو سائیڈ لائنگ کریں اور ایکسرسائز کریں جس سے میڈیسن کا سہارہ لینا پڑے گا آج کچھ لوگوں نے وہ لافنگ جوگا شروع کی ہوئی ہے وہ صبح مختلف تھیرپی ہے میں خیال میں وہ مختلف پارکس ہم دیکھیں کہ وہ ہنس رہتے ہیں یہ کیسا ہے ایڈیا ہے دیکھیں لوگٹر ایک تھیرپی ہے دیکھیں لوگٹر جو تھیرپی جب ہم ہنس رہتے ہیں تو ہم اپنا ڈپریشن سٹریس کرتے ہیں آپ سٹریس میں ہے آپ مطلب کسی سے بات چیت نہیں کرتے تو آپ خوم خواب آپ کا برے پریشر ہائی ہوتا ہے آج کار یہ لوگو خوش ہوتا ہوتا ہم کہتے ہیں خیر ہو خوش ہو جب وہ آفیس میں اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے آپ اچھے لگ رہے ہیں تو کتنی اس کو خوشی ہوتی ہے تو سارا جن سے کتنی اچھا گزار ہے مگر آج کار مسکراد اتنی ناجاب ہو گئے کہ کوئی زیادہ خوش ہونا ہم کہتے ہیں شہر ہو کیا بچایا تم اتنے خوشی ہوسر آیا دیکھیں بات مگئے ہیں محول میں ہم لوگ چل رہے ہیں صبح اٹھتے ہی ہمیں مایوسی ملتی ہیں کسی نہ کسی ہم لوگ پیپر اٹھا لیں یا نیوز چل رہے ہیں دیکھیں اٹھے کی مہنگائی کی طرح فیتتر ہے انسان پر چنی چیزوں کا بوجھ ہوتا ہے میں اکسر کار کرتا ہوں وہ لوگ خوش قسمت لوگ ہوتی ہیں جو ہنستے ہیں وہ اور وہ ایسے بچارے 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 ہیں جو ہر وقت بچارے مایوس اور پریشانی میں رہتے ہیں یہ مایوسی ہے یہ ٹینشن ہے یہ ہمارے فیس پر کی طرح فیتت کرتے ہیں دیکھیں ایک اس طرح ہے جیسے ایک سیف سوو باہر رکھا جائے شام کو اس کو پانی پھینکا جائے تو وہ بکم ہو جا جاتا ہے انسان بھی ایسی ترکیسری ہے تو انسان بھی ہمیشہ اپسیشن کا ضرورت ہے ضرورت اس کو ہوتی ہے مطلب اس کو بکب لوگ کرتے رہتے ہیں اس میں وائٹیلیٹی، ایمینٹی، بوڈی، رسٹنس رہتے ہیں اگر آپ کسی کو بولتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ کے ساتھ میٹ جائے اسے اچھے لئے ہی سَّ ابدا جائے تھے جشتر sekali ہم س nosaltres ہمیں ہر بندہ کسی chris یہ ایک سرائز ممکن ہے ایکسرسائز اسی طرح ضروری ہے کہ آپ اگر آپ کو ایکسرسائز سے ممکن ہے ویسے تو آپ ایک دو دن خوشی کا اپنے آپ پر کھر کر آئیں گے کہ میں خوش ہو آج لیکن پھر آپ آج آئیں گے اپنی اصل میں اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ مظور آئیں گے خوش اویسلی جو ایک چہرے پر سارا اس کا افیکٹ ہوتا ہے جیسے اب آپ نے بات کی چہرے پر کی طرح افیکٹ ہوتا ہے جب آپ صبح ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے چاہرہ ہی بتاتا ہے کہ آپ آج کتنے ایکٹیم ہیں اور کتنے آپ کی ہے تو ساری سرکولیشن یا پھر کوئی اچھا میزک سنے تھا کہ آپ کو کوئی اچھا ایموشن ہے آپ کی وینز تاکہ وہ سرکولیٹ کرنے بلاید اچھا نیوے تو وہ جیم جب جو ہوتا ہوں تو سب لوگ کو پتا ہے کہ میں میزک بغیر میں ایکسرسائز نہیں کرتا تو لوڈ میزک ہوتا ہے تو اس میں پھر بڑا انجوائب بندہ کرتا ہے مطلب جو دن بھر کی جو تھکان ہوتی ہے وہ ساری دور ہوئیتی ہے صبح پھر اس سے ترانسی بندہ ہوتا ہے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے جس سے ہم بات کرتے ہیں فیزیو تھیرپی کے حوالے سے تو کئی امراض کے علاج کے لیے محصر ہیں اگر ہم بات کریں تو آج کل جو ریر کے ہڈی کے حوالے سے کمر پین کے حوالے سے کافی زیادہ لوگ شکر کے نوجوان بھی یہ اکثر بات کرتے نظر آتے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے اس کے لیے کیا تھیرپی ہے کس طرح سے بڑھ کرو دیکھیں ایک وقت تھا کہ ہم لوگ یہ سوچے تھے کہ بزرگی میں ایک دیو دردیں شروع ہوتی ہیں بٹ آج کل جس ہم مورڈن دور میں ہم لوگ نے سٹیپ رکھا ہے تو ہر دوسرے پر بچوں میں بھی زیادہ یہ امراض بڑھتے چلے جائے بسکلی میں اس کو امراض نہیں کہا کرتا کیونکہ بسکلی یہ ہمارا ایک پور لائف سٹائل ہے کہ ہم لوگ کے پاس دنیا جہان کی ہر آسائش آ چکی ہیں ہم لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دی ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیجیٹل بنا دیا ہے اور ہر کام فنگر ٹیپس فنگر کے ذریعے ہم لوگ کریں گے تو ہم لوگ اپنے آپ کو کام کرنا چھوڑ دیں گے تو ہمارا ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اب کیا ہے کہ بچے ہیں سکول میں بیٹھتے ہیں ان کو پر ہے کیا چیز صرف ایک پوزچر ہے صرف آپ کہیں بھی بیٹھیں صرف اپنے آپ کو سیدھا رکھیں آپ کو کبھی کچھ تکلیف نہیں ہوگی جب ہم لوگ آگے ہوگے اس طرح سے بیٹھیں گے آپ دیکھیں سارا پریشر آپ کا سروائیکل پر اور لوڈ بیک پر پریشر پڑتا ہے اس وجہ وہ ہاتھ کی بنا پر آپ کو صرف ایک مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا آپ کو بے شمار مسائل کا سامنا اس سے ریلمنٹ بہت ساری آپ کو افتیکٹ ہوتے ہیں اب دیکھیں اگر میری سپائن سٹرٹن ہے تو میں بلکل اپنے آپ کو کمفرٹ رکھا ہوں گا اب جب میں کروائی سپائن پر سر سے پہلے ہمارے سروائیکل لے گیا گردن قدار شروع ہوگا اس کے بعد ہمارا سٹریس جو ہے ہمارا شروڑ پر آگا جیسے فروزن شروڑ ہوگا تیسرا ہمارا جیسے موبائل ہم لوگ کری کرتے ہیں ہمارا سارا ٹینس ایلو ہوگا چوتھا نمبر پر ہمارے ریسٹ ہوتی ہے جیسے ہمارا جو یہ اپنن ڈیڈر سے ہمارے یہ مطلب ان میں جو ہے نا سٹنس ہی کام ہو جاتی ہے مطلب پیکنگ اور پار ہماری کام ہو جاتی ہے گرپ بھی کام ہو جاتی ہے گرپ بھی کام ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر کہا ہے لور بیک پر لور بیک پر جب اچھا اس کے ساتھ سے جو سب سے اہم ایک اور بھی چیز ہے وہ اس ٹومک پر بہت برا ساتھ بڑھتا ہے جب ہم لوگ موبائل فون بہت دیر سے بہت دیر سے بہت دیر سے ہم لوگ بیٹھتے ہیں کانسٹویوشن گیس ٹربل تو یہ لازمی ہمیں اس سے سامنا پڑتا ہے بچے اب سکول کھل گئے ہیں تو ہیوی بیک لے کے بچے بچے سکول جا رہتے ہیں وہ کتنا افیٹ کرتے ہیں والدین کو تیچرز کو کتنا خیال کرنے جی ہے پانچ سال کے بچے سات سال کے بچے نو سال کے بچے اس کا بیگ اتنا وزنی و اتھار گھوم رہا ہوتا ہے کہ بندہ دیکھ ہیران ہوتے ہیں وہ کتنا افیٹ کرتے ہیں دیکھیں بچوں کا جتنا ویٹ نہیں ہے جتنا ان کا بیگ کا ویٹ ہوتا ہے اب ان کے مسجل میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو کیری کر سکیں بچے دھکی ہوئی ہوئے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے ان کا سپائن میں کرو آنے شروع ہوتی ہے ان کو جب ہی چلتے دیکھیں نا تو ان کا بیگ جو اتھرسک ہے اس کا بیہنڈ لائک پیجن چس ڈیزیز ہم تو بولتے ہیں اسی طرح سے ان کی جو سپائن کی لائیمنٹ ڈیسٹورب ہو جاتی ہے اسے مسجل کانٹیکٹ ہو رہتے ہیں اسے کانٹیکٹ ہونے کے بعد میرے پاس اسے بیشمہ روزانہ کی بنیاد پر پیشنٹس آتے ہیں جن کا مطلب ہے کہ سپائن اور مسجل اور ریبز پیرا ان کی جیسے لائک پیجن ہوتا ہے اسے کئی ان کی ایشو سامنے آ رہی ہے اب اس کا کیتھیکہ کارکہ ہے جو یہ درد کی جو شروعات ہے وہ ہے آپ کے پوچر سے اب یہ تو ہمارے سکوز کالیج یونیورسٹی کے جتنے بھی ہمارے ٹیچرز آتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب آپ بیٹھیں ایمن کے میری باہر کی سٹیڈی ہے تو ہمیں ہیل نہیں لگانے دیتے ہیں کہ یہ شوڈ بھی ہوں یہ ٹو مطلب ہے کہ جب ہم تو پہ بیٹھیں گے تو ہم ایکٹیولی ہم لوگ بیٹھیں گے ہم اگر جیسے ہم کمفرٹ ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ڈائیورڈ ہو جاتا کہیں او جگہ پیاد ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لیسن لینا اپنے ایک ٹاپک پر فوکس رہنے تو آپ کو اسی سے بیٹھ رہا ہوگا اب کبھی بھی آپ کسی کو لیکچے دیں تو آپ کلاس کو پہلے بولیں آپ نے ہیل نہیں لگانی آپ دیکھیں آپ کے ایک ایک بات ان کے مائنڈ میں ریکارڈ ہوتی جائے گی اگر جیسے آپ کمفرٹ ہوں گے آپ کلاس میں ہیں آپ ریلیکس ہو جائیں گے آپ کا فوکس چلا جائے گا اس کے بعد آپ اپنی دنیا میں کھو جائیں گے اب جو دردوں کی حوالے سے جو بات ہم لوگ کرتے ہیں لوگ بیک کے حوالے سے سر سے پہلے تو کیا ہے کہ ہمارا پوچٹ سیدھا اور جب ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک پاؤں کے اوپر ہمارا پیشور ہوتا ہے باڈی ڈس بیلنس ہوتی اس وجہ سے بھی دردیں شروع ہوتی ہیں اس کے بعد ہم لوگ جیسے شیائٹک پین ہیں ہم لوگ اکثر جو ہمارے میل میمبر ہیں وہ وائلڈ بیک پہ رکھتے ہیں اس کی وجہ سے بہت تیزی سے درد ہمارا پیڈ ہو رہا ہے پھر لانگ سٹنگ کی وجہ سے ہمارا درد بہت تیزی سے یہ ہے اچھا سٹنگ آپ بات کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں سارا سار دین کرسی پہ بیٹھے ہیں جب وہ گھر جاتے ہیں تو وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ تو کسی بھی بات کرنا پس نہیں کر رہے ہیں اب وہ لوگ کیا کریں دیکھیں سر سے پہلے تو ایک اپنی عادل پن ہے اگر ہم نے تو ہر مطلب ہے جب ہم کسی بھی ٹاپک پہ باتشیت کہتے ہیں ہم اس کی کازیز بتاتے ہیں یہ کازیز ہیں ہم سلیشن ہی بھی اکثر بتاتے ہیں سلیشن ہی بتاتے ہیں سلیشن ہی بتاتے ہیں اس کے بعد سلیشن ہی بتاتے ہیں اس کے بعد یوگا ہے میڈیٹیشن ہی بتاتے ہیں تو آج بھی ہم نے جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک کومن ایشو ہے یہ بچوں سے لے کے ہر عمر کے فرات کے حوالے سے یہ ہے اب سل سے پہلے ہم نے اگر اپنا درد ہمیشہ کیلئے ختم کرنا ہے اپنا لائف سٹائل چین کریں جو ایک پور لائف سٹائل ہے اسے ہم لوگوں کو باہر نکلنا ہے تو اس کے لئے کہ ضروری کیا ہے کہ آپ اپنا سر سے پہلے آپ کو میٹریس ہے میٹریس کو سیدھا ہونے میٹریس جیسے ہمارے نرم گردی ہوتے ہیں وہ انتہائی نقصانتے ہیں کیا ہوتی ہے کہ چھوڑی شروع میں وہ بلکل ٹائٹ ہوتے ہیں سیدھے سٹیٹن ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ کچھ آر سے بات بلکل دستے چلے جاتے ہیں آپ کیا ہے کہ جو لوہر بیک کچھ دانے چھوڑا تقتی ہے اور آپ کا ہیڈ اپنے پہلے 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 پھاس پھاسے دن کے لئے پہلا ہوتے ہیں اگر آپ کا میٹریس جو بھی جسے پہلے وقت میں ہم لوگ روحی کے گدھیں استعمال کرتے ہیں جیو چیز کے طرف مارچ دور میں ہم آگے ہیں ہم کہتے ہیں سٹھا ہم لوگ کرتے ہیں اس کے باتے ہمارے لے برا ایفکت پھٹتے ہیں سیکنڈیز کے ٹائنسا ہے ہمارے پلو پیلو مطلب پولیسٹر کو جس میں آپ فیل کریں آپ اپنے آپ کو کمفرٹ رکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کا ہے سونے کا طریقہ سونے کے اگر آپ کو پین کمر میں رہتا ہے ہمارا جیسے ہم کروٹ لے کے سوتے ہیں تو جو گوٹنا آپ کا کراس ہوگا وہ گوٹنا کے نیچے جو ہے آپ کا تکیہ ہونا چاہیے اور اسپیشلی جو اورڈے جو لور بیک کا جو پین کی اٹنسٹی بڑھتی ہے وہ گوٹنوں کے نیچے لازمی پیلو رکھنا چاہیے تکیہ رہنے چاہیے تکیہ رہنے اس کے بعد آپ کی جب بھی کھڑے ہوں اپنے دونوں پوہوں پہ آپ نے کھڑا ہوں نے لانگ شیٹنگ میں لانگ جیسے ہم آرمی آفنی سکتیہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جھک رہے ہیں ایسے جھک رہے ہیں نوجوان بھی کچھ دے کے لیے رکھ جائیں تو وہ سہاہا لے رہتے ہیں کبھی جو آج اس کے بعد دیکھیں ہمارے پوستر کی جیتنے بھی جوان ہیں آپ دیکھیں آٹھا دھنٹے سٹل اپنی جوگہ پہ کھڑے رہتے ہیں انہوں نے پاؤں اپنے چی سو دالتے ہیں ایک سا ہنسی آرہی ہوتی ہیں بگر صحیح بات کی وجہ سے لیے مجھے لوپٹر آگے آپ بچوں کو بولے ہیں کہ کلاس روم ہے کہ جس رسٹ ایک منٹہ کھڑا کریں وہ مطلب سکتا چلا جائے گا ایسی ہے دینس ٹائپ اب وجہ کے ان کے لور بیک مسترس اتنے ویک ہیں ویک ہونے کی وجہ سے اپنا بیلنس ہی کنٹرول نہیں کر پاتے اس وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اب سونے کے حوالے سے انہوں نے پتا ہے اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے اب ایسی افراد جو آفیس کے حوالے سے آپ نے ڈسکس کیا ہے وہ یا تو آپ اس کے پیچھے اپنا ایک پیلو رکھیں مطلب ہم جو لور بیک ہم لوگو یوز کرتے ہیں سپورٹ تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ہمارے سے لنبر سپائن کو پروٹیک کرتی ہے جب لنبر تو اس کے بعد ایک بار کو پروٹیک کر رکھیں جو ہوتا ہے اس سے پھر آپ کے اپر ٹرے پس آپ کے بہت ساتھ بہت سادہ کنٹیک ہو جائیں گے تو بہترین تریقہ یہ کہ آپ پیچھے پوری ایک پلو رکھیں آپ مطلب ہے آپ کا سی ونس مطلب ہے کہ آپ کا سی فائف سے وہ شروع ہو جائے گا اور نیچے کوکسک تک آپ کو پروٹیک کرے گا تو یہ چیز ضروری ہے اور سیکنڈ چیز ہے جب وہ ٹیبل آفیس ورک کرتے ہیں تو ان کے بیالی کوشش کریں کہ وہ ٹیبل کے ساتھ تاکہ وہ ٹیٹن ر ٹھیک ہے اور کتے تاجہہی ہے کہ اچھا ہونے ہیں آسانی ہنے کے بعد کوئی نیچے معلی ہے سوچیں اپنے کے پوہنگے کیونکہ شکریہ لکھتے ہیں اس کا اچھا بہترین بہترین وقت ہے کہ اپنے کے پوہنگے سکتا ہے ایک اور چیز میں آپ سے پوشن جاناں گا جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں سا دن اس دن متصد شکریہ کیا چیز کھاتے رہیں فروڈ کے حوالے سے یا اس طرح کی تاکہ وہ فریش رہن کا موٹ فریش رہے کیا فروڈ میں کیا رہنے چاہے ہیں؟ دیکھیں اویلی چیز ہم لوگ کیا ہوتا ہے آفس میں جب ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہم فاس فوڈ کا بوزار ہم سمو سے مگوا لیں گے یا ہم چاول مگوا لیں گے انتہائی نقصان دیں انتہائی کل ایک فیملی میں ایک دیتھ ہوئی میں وہیں گیا تو بڑی ایسے بعد میں نے رائس یوز کیے آپ بلیو کریں کہ میں کلینک پر میرے سے بہتھا نہیں جا رہا ہے میں نے ایسی چلا ہے اس کا تمپریچر ریز کیا تو مطلب ہے میں سوچتا تھا کہ جو لوگ روزانہ کے بنیاد پر جو لوگ بریانی کھاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا گا میں تو صرف کال ایک آفیہ سے بات میں نے کہا اوجہ ہے کہ میں نے پھر اسی کازیز کو انڈرسٹینڈ کیا سب سے پہلے سے دیکھ بنانے والا بندہ نے ایک تو صفائی کا خیال ہوئی جیسے جیسے بنیو سیمیہ صاحب کو چھیکن کو بھی نہیں دھونا رائس کو بھی ایسے فارمیلیڈی کو بھی جو آئے لوگا وہ پتر کیسکوالیڈی ہے میں نے وہی محسوس کیا کہ واقعی یہ انتہائی نقصان ہے ہمارے صحت کے حوالے سے جو ہم لوگ بہت سیادہ رائس کا استعمال کرتے ہیں اور رائس کی وجہ سے ہمیں زیادہ تر تکلیف ہوتی حالانکہ پوری دنیا میں لوگ رائس کھاتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کیوں وہ بوائل رائس یوز کرتے ہیں ہم لوگ جو دیگی جو کھاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے وہ انتہائی نقصان دے جسے بہت سارے امراض کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو فروٹ میں کیا چیز یوز کرنے چاہیے ایک تو ہمیں آئے ان چیزوں سے وائیڈ کرنا چاہیے جو ہم لوگ سارا دن بیٹھے جاتے ہیں فروٹ میں کیا چیز پانی کے لئے سب سے شروعات ہمیشہ کرنے چاہیے جیسے آپ واش روم سے ہیں اس کے بعد دو گراس گرم پانی کے پینے اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کے لنگ کے لئے آپ کے سٹومک انٹسٹائن کے لئے پانی سب سے اہم ہے پانی آپ نے ہر وقت استعمال کرتے رہنا ہے ایک سیب تروں تازہ رہتا ہے اگر اس کو شاور سے بینکا جائے تو انسان کا چیہر بھی چیتنی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پیاس لگی ہوتے لگے پانی نہیں پی رہو تو کتنے افراد کرتے ہیں دیکھیں آپ پانی نہیں پییں گے آپ کے کیڈنیز پر آپ کا پریشر پڑھے سٹون بڑھ رہا ہے کیوں بڑھ رہا ہے کہ پانی انٹیک نہیں کرے پھر ہر دوسرے بندے کو کانسٹریبیشن گیسٹر ہوگا ہے کیونکہ جو ڈائیٹ میں فائیبر ڈائیٹ کا استعمال نہیں ہے اگر ڈائیٹ اگر بیلنس رکھیں گے پانی کا استعمال کریں گے سبزیاں کچھی سلاح کی صورت میں کھائیں گے رہتا ہے گا استعمال کریں گے اس کے بعد جناب باب پہلے تو اس کی سلاح کی کافی روٹین تھی ہم دیہات میں جاتے ہیں وہ فرائش سبزی بن جاتی ہے لیکن یہاں آپ تو ہر بندہ کہتے ہیں نہیں یار مہنگائی چینز جاد ہوگے کون ایکسٹر چیزیں لیں تو سلاح کی باگن کتنا ایم ہے ہمارے اس میں ناشتے میں یا کھانے میں ہم اس کو جوس کریں صحت کے لئے کتنا بیسٹ ہے دیکھیں اچھی صحت کے لئے آپ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت بڑے بوڈی بیلڈر ہیں آپ کا سٹومک ویک ہے آپ بوڈی بیلڈر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا سٹرانگ چیز جو ڈائیجیسٹر سسٹم ہے آپ کا سٹرانگ ہونا چاہیے آپ کا اب اس کے لئے کیا چیز ضروری ہے وہ ڈائیٹ ضروری ہے فائبر کی آپ کے سبزیاں فروٹ یہ چیز ضروری ہیں اور جیسے ہم اس سبگول کا چھلکہ انتہائی ضروری ہے اس طرح سے اپنا بے شمار ایسے چیزیں ہماری ہیں اورگینک چیزیں ہمیں وہ استعمال کرنے چاہیے یہ نوجوان اور کس اے سے چیزیں شروع کردیں اس کا بتا رہے ہیں آپ اور اس کے لئے دیگر کس اے سے شروع کرنے چاہیے بچوں میں بھی چھوٹے بچوں ہماری نیٹریشن پر جیسے روٹی ہماری ہوتی ہے اور ہم زیادہ تر میدے کی بنی چیزیں جیسے وائٹ نقصان دے جیسے چینی ہوگی چاول ہوگیا اور نمک یہ سارے چیزیں وائٹ میں آتی ہیں جیسے اجاز کریں گے نقصان ہوگا یہ آپ کے لئے نقصان دے گئے اس سے بہتر ہے کہ آپ فروٹ کھائیں اور جو بھی موسمی فروٹ ہوتے ہیں جو بھی اسے کوشک ہیں جیسے ہم فروٹ چاٹ کی صورت میں لیتے ہیں اس میں مثالہ ڈالنے کے ضرورت نہیں ہیں جو بھی فروٹ ہیں دیکھیں آپ 100 روپیز کے کسی بھی شاپ میں فروٹ دے ہیں وہ آپ کو تھوڑے تھوڑے سارے دے آپ اس کو کٹ کریں اور آپ کو سپادر صاحب کی نیٹریشن سلاد کے حوالے سے 100 روپیز آپ کا سلاد بڑا زبرس آپ کو ایک ثالب بھاجے گا لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں جیسے ہمارے دیتے ہیں جیسے ہمارے دیتے ہیں یہ انتہائی ضروری ہے جیسے بڑی چیزیں جیسے لیتے ہیں کیونکہ لیتے ہیں لیتے ہیں کلوری کے اندر ہیں دیتے ہیں لیتے ہیں جیسے لیتے ہیں جیسے بیٹا ہیں گرنٹ جیسے بھی موہد عشم ، لیکن اگر ہم ڈائیٹ اچھی ہوگی تو آپ کا فیس فریش نظر آئے گا اگر آپ کھانا نہ کھائیں رات کو یا مطلب کے سارے جاکتے ہیں صبح شکل عجید سے بنی ہوتی ہے سارے کہتے ہیں کہ آج کیا ہوا ہے رات رو تم سوئے نہیں ہوں تم کیا کرے تو فیس سے نظر آئے گا چیزیں آپ کچھ دیری بھی ایکسٹرا بیٹھنے تو نظر آئے گا اور اگر آپ سکون سے آئے گا تو آپ کہیں آج فریش نظر آئے گا چھے سے آٹھ گھنٹے جو نیند ہے وہ انتہائی ضروری ہے جب آپ کی چھے گھنٹے سے کم نیند ہوگی نا تو آپ ڈسکمفورٹ ہوں گیا آپ کا بات کرنے کو دلنے گا آپ ایکسرسائز کرنے کو دلنی چاہے گا اچھا ایک چیز ہمیشہ میں اپنے ساتھ ایسس کرتا ہوں انیلائز کرتا ہوں کہ جب میری نیند چھے سے آٹھ گھنٹے کی ہوتی ہے میں صبح اچھی تھی کیسے میری ایکسرسائز ہوتی ہے اس دن آپ کو فیل کرتے ہیں کہ آج میں صحیح بہتر رہوں گا اور جس دن نیند کام ہو ایکسرسائز ہوتی وہ بے دلی سے ایسے مزہ نہیں آتا وہ ایکسرسائز کرنے کا تو مطلب ہے کہ آپ جب بھی چھے سے آٹھ گھنٹے جو ہے نا وہ روڑی ہے اگر ایسے لوگ جو دل کے پاس ٹائم کام ہوتا ہے آج کے لئے ایسے بھی کوبید لگا ہوا ہے لوگوں کے پاس ٹائمی ٹائم ہے مارکیٹس آٹھ بجے بند ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے دو دن آپ لاؤگ ڈون لگ گیا تو ٹھیک ہے جو لوگ جوب کرتے ہیں وہ تو آج اور کل آئیں گے لیکن جو لوگ کاروبار نہیں کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ان کی تو آج چھٹی ہے اور کل بھی چھٹی ہے تو انہیں کیا کرنے سے ہم آپ سے بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ملتا ہے ایک شورٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے تھے زمینداد صاحب سے فیسیکل تھیرپی کے حوالے سے بات کی عبدالرمان صاحب آج سے موجود نکاش ہیں چھتیس سال سے زیادہ ان کا ایکسپریئنس ہے بتیس سے زیادہ ممالک میں پاکستان کی نمائنگی کر چکے ہیں آرٹ کے حوالے سے کافی زیادہ ایکسپریئنس ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹ کی جو جس طرح سے نمائنگی انہوں نے مختلف ممالک میں پاکستان میں کی اس کی مثال نہیں ملتی دنیا کی مختلف یونیورسٹریز میں اس حوالے سے ورکشاپ کا نکات کر آیا اور جو پاکستانی آرٹ ہے جو نکاشی ہے یا ہم سرائی کی خطے کے بات کر لیں یا پاکستان کے دیگر جو نکاشی کے حوالے سے ورکنگ ہے اس کو پرموٹ کرتے رہے ہیں عبدالرمان صاحب آپ کو خوش آمدین کیسے ہیں آپ الحمدلہ جی بہت شکریہ یقین ہم آپ سے جانیں گے نکاشی کے حوالے سے پہلے تو ہم آپ سے جانیں گے کہ آج کل جو روٹین چل رہی ہے ایک جانب تو نکاشی جو ہے اس کے علاوے جی آرٹ ہے اس کو پرموٹ کرنا کتنا لازمی آپ دنیا بھر میں جاتے رہتے ہیں آپ 32 زیادہ ممالک میں گئے جو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی یا کسی بھی ملک اپنے نمائنگی کرتا ہے تو کتنا اچھا امیج اس کا ڈیویلپ ہوتا ہے کتنا اچھا میسیج جاتا ہے دنیا کو دیکھیں جو ثقافت تیزیب دمدن جو ہے اس خطے کی شنافت ہوتی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو فن نکاشی یہاں سے صدیوں سے ہو رہا ہے جو گیلے پلسٹر پہ ہمارے بزرگ بھی کرتے آ رہے ہیں تو اس کے بعد وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی بھی آئی انٹرنیشنلی جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی آرٹ اینڈ کرافٹ ہے یا کوئی فن ہے وہ وقت کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اس کی وجہ جیسے میں نے جپان میں دیکھا یا استنبول میں دیکھا یا ایران انڈیا یو ایس اے میں یوکی میں جی وہ کیا کرتے ہیں ہم جب بات کرتے ہیں جیسے ہماری ملتانی ٹائل ہے جو ریٹ کلے پہ ہوتی تھی وہ ختم ہو رہی ہے تقریبا ملتان میں تیس سال پہلے اگر دس فیملی تھیں تو اب ایک عدی فیملی بچ گئی ہے لیکن وہ یہاں کی شناکت ہے صدیوں سے یہاں پہ ہو رہا ہے تو ایسے ہی کمہار کا کام ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے اور سیم ایسی نکاشی کے ساتھ صورتحال ہے جو اوریجنل فریسکو تھا شاہی کلوں میں تھا وہ ختم اس لیے ہو گئے کہ شاہی کلے بننا بند ہو تو باہر کی دنیا نے وہاں ان کے ساتھ بھی سیم یہی مسائل آئے لیکن انہوں نے چالیس پچاس سال پہلے جتنی بھی آرٹ اور کرافٹ جو ان کی جنرسل در نسل آ رہے تھے سینہ بسینہ انہوں نے محفوظ نہیں کیا انہوں نے یونیورسٹریز کے اندر سبجیکٹ لگا دیا کورس کا حصہ بنا دیا تو نوجوانوں میں چلا گیا ہے اب آپ دیکھیں پچاس سال کے بعد ان کی نئی نسل تیار ہو گئی ہے اور بہت عالی چیزیں بنا رہے استمبول کی مثال ہمارے سامنے یہ ترکی کے بارے میں بات کریں تو وہاں کے آرٹ کی تو پوری دنیا میں مثال ملتی ہے اگر ہم کمپیر کریں اپنے کو اور جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ترک آئے عرب آئے تو ان کی جہاں میں چیز ہمیں نظر آتی ہیں تو اب جو موجودہ ہم ہماری اس وقت سیٹویشن ہیں تو کس حد تک پرموٹ کرنا چاہیے جو ادارے کام کر رہے ہیں تو آپ نے ہمیں سپورٹ ملتی ہے اس وقت سے کمپی لیول پر دیکھیں ہمیں سپورٹ یا انداد کی ضرورت نہیں ہوتی ہم شاہر ہوتے ہیں کہ کام پرموٹ ہو اس کا بزنس بڑھیں اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر کیمسکن کا کوئی ہم لیمپ بنا رہے ہیں وہ چالیس سال پہلے بھی وہی ڈیزائن تھا اگر آج وہی بنا رہے ہیں تو اس کا کوئی فیدہ نہیں یہ چیزیں جب وقت کے ساتھ تبدیل ہوں گی اب آپ کے کمرے میں اگر ایک لیمپ رکھا ہے دوسرا میں ایسا تیار کروں کہ آپ وہ بھی لینے پر آمادہ ہو جائیں کہ ذرا مختلف ہے لیکن ہے تو ہماری تارڈیشن تو باہر کی دنیا نے یہی کیا ہے کہ اس کو کچھ چینج کیا ہے ملکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نیو اس میں لکھا ہے ہاں تو وہ صورت میں ہوتا ہے جب یہ چیزیں یونیورسٹیز لیولز میں جائیں نئی نسل میں منتقل ہوں دوسرا جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے پھر آپ اپنے رنگ اپنے پھول اپنی چالیں اس کو لے کے چلیں ساتھ آپ نے بات کی کہ ہر قوم کی جو ایک پہچان ہوتی ہے اس کی تہزید سے ہوتی ہے تمدن سے ہوتی ہے رہنسین سے ہوتی ہے اس کے گفتگو اور زبان سے ہوتی ہے تو اب آپ جس طرح مختلف ممالک میں گئے تو آپ نے اس حوال سے مختلف ورکشاف بھی کی وہاں کے نوجوانوں میں آپ نے کیا دیکھا اور جہاں کے نوجوانوں میں کیا فرقنے پر آ رہا ہے دیکھیں نہائیت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کی جو بکس ہیں وہ ہماری اپنی زبان میں نہیں ہے ہم بچوں کو رٹا لگوا رہے ہیں جس ملک کے اندر آپ کا جرنل نالیج بھی انگلیش میں ہو بچوں کو کیا پتا چلے گا کہ ہمارے ملک میں یا فلان جگہ میں فلان کیا چیز ہے میں نے کوئی جتنے ملکوں میں گیا ہوں میں نے ان کی جتنی بکس دیکھیں ان کی اپنی زبان میں جب آپ اپنی زبان میں پڑھیں گے کم ٹائم میں آپ اس پر عبور حاصل کر لیتے ہیں جو فارق ٹائم ہے پھر آپ اپنی فیملی میں بیٹھتے ہیں آپ اپنے ارگرد محول کو دیکھتے ہیں اب ہمارے بچے کو صبح ساتھ سے رات آٹھ بجے تک تعلیم کے علاوہ رٹے کے علاوہ کامی کریں ہم اگر آٹھ کی طرف پائیں ملتان کے بات کریں تو ملتان کا شمار کہتے ہیں پانچ دار سال قدیم یہ شہر ہے تو جہاں پر آٹھ کے حوالے سے جو فرق آپ نے کیا وہ کیسا فرق ہے اور کس طرح اس کو پرموٹ کے جا سکتے ہیں بہت عالی کام ہے ہمارا اب میری مثال لے لیں یا میرے فن کی مثال لے لیں میں نے ایران ترکی چائنہ وہاں بھی بھی نکاشی ہے ان کو میں نے بیٹھ کیا اکثر کہ میں فرس فرائز لے رہا ہوتا ہوں وہ سیکنڈ اور ٹھلڈ بھی ہوتے ہیں کبھی 48 کنٹریز میں ان چینہ میں تھا 110 کنٹریز تھے اچھا کیا ہے کہ اب آپ جو نکاشی ہے ترکی کی دیکھیں سینٹل ایشیہ کی دیکھیں ایران کی دیکھیں سیم کیونکہ وہ ایسے ایک بیلٹ ہے نا پوری ان کی نکاشی سیم ہے جو ہمارے اس آزا ہیں اصل میں نکاشی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اٹھ گل کا محول دکھا رہے ہوتے ہیں یہاں کے رنگ دکھا رہے ہوتے ہیں یہاں کے پھول دکھا رہے ہوتے ہیں اب ہمارا ایک پیٹرن ہمہ گل ہے ہمہ گل کے اندر آپ ملتان کے تمام پھول ملتان کے تمام پرندے ملتان کے تمام فروٹ ملتان کی تمام سبزیاں وہ ہمارے استاد ہمہ گل میں دکھاتے ہیں کیسے آپ شاہی کلو میں دیکھ سکتے ہیں اب میں تاج محل گیا انڈیا کے اندر وہاں ہماغل بناوا تھا ملتانی تھا تو اس میں ملتان کی سارے پرندے تھے اب یہ ہماغل ایران بھی بناتا ہے ترکی بھی بناتا ہے سینٹرل ایشیا میں بنتا ہے اس میں اوزبکسان ترکمانستان یہ ساری جو بیلٹ ہے تو ان کے پیٹرن ایک جیسے ہیں وہ تھنڈے علاقے ہیں نا تو ہمارے استادوں نے یہاں گرم اور یہاں کے فرور پرندے مختلف ہیں وہ دکھاتے ہیں اب جب کمپنیشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بیس پچھس ملک کا ایک سیملر ہوتا ہے اب وہ جو پوری بیلٹ ہے وہ سیملر ہوتا ہے ہاں ان کا تھیم ایک ہی ہے نا ٹھیک ہے جب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا جو ملتان کا خاص طور پر اسٹائل ہے وہ اس خطے کی بچھان ہے اب جیسے ہمارے اس کے اندر عام دکھاتے ہیں اب سینٹرل ایشیا والے عام نہیں دکھائیں گے ہم کارٹن فلاور دکھاتے ہیں کارٹن یہاں کی پانچ ہزار سال پرانی یہاں کی فصل ہے اب آپ دیکھیں نا جو بودہ نکلا ہے مہنجد اور اسے اس نے کارٹن کی چادر ہو رہی ہوئی ہے اجرک کی وہ کارٹن کی گھنی ہے خطے میں موجود چھو سے کاش ہوتی ہے ہاں خطے سے فروڑ جیسے ہیں یہاں کا پیرٹ جو ہمارا جسے ہم کہتے ہیں نا وہ دیسی توتا ملکل وہ جس کی گردن پر گانی ہوتی ہے وہ صرف یہاں ہی پایا جاتا ہے ہمارے استادوں نے آج سے دو سو سال پہلے امرسر میں گئے ہیں یا کسی بھی ملک میں گئے ہیں وہاں پہ پیٹن بنایا ہے تو اس میں وہ احسار ہی دکھائے ہیں نیچے نام لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہے کہ وہ یہ ملتان سے آئے ہیں اس حوالے سے ملتان کی دنیا میں کلیدہ ہی شنا اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو روف پہ کام ہوتا ہے دیواروں پر ایک ٹائرز پہ اور ہم پلیٹ سے بھی دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے کس طرح سے بڑک ہوتا ہے کس طرح کی کمپیٹیشن ہو رہا ہے اور اس میں نئے چیز کس طرح سیٹ ہو رہی ہے اب دیکھیں نا کہ وہی بات جیسے میں نے آپ کو لیمک کی مثال دی اسی طرح پہلے ٹائل پہ تھا بیلڈنگ برگ تھا جیسے حضر شاہ رکنہ رحمت اللہ علیہ یا حضر بہو دیز نو سو سال پہلے کاشی گھری کی گئی تو استادوں نے وقت کے ساتھ تبدیلی لائے جیسے ہمارے بزرگوں نے میرے استاد عبداللہ نکاش تھے یا استاد خدابش نکاش انہوں نے اونٹ کی خال کا لیم بنانا شروع کیا یعنی بیلڈنگ پہ تو وہ کام کرتے تھے شاہی کلو میں جب فارق سوری ملتان ہیں تو وہ گھر میں بیٹھ کے اس پہ کام کرتے تھے اچھا اس سے یہ ہوا کہ ایک نئی چیز آگی گھی کے کپے پہلے بنتے تھے اونٹ کی خال کے اس میں گھی سٹور ہوتا تھا انہوں نے گلدان بنا دیا پھر الیکٹری سے دیئے لیم بنا دیا اب پچھلے اگر ہم دیکھیں پاکستان بننے سے اب تک ہم نے آگے کی طرف نہیں گئے پیچھے کی طرف ہم نے یہ آپ سے مزید سے تصیلی بات کریں گے کہ ہم نوہ سو سال پہلے کی مثال دیتے ہیں وہ میں پاس چیزیں موجود ہیں سکافت موجود ہیں لیکن اب جو کام ہو رہا ہے وہ کس لیول کے کہ ہم اپنے آنوار نسلوں کو دکھا سکیں گے کہ جو دوہزار اکیس میں جو پاکستان میں ہماری علاقوں میں کام ہوا تو کیا اس قابل تھا اس پر ہم آگے بات کریں گے ہم جائیں گے زمین لطاف صاحب کے پاس زمین صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہم چینیز میڈیسن کے حوالے سے بات کریں تو ایک تلیگہ علاج کیا ہے چینیز سے تلیگہ علاج کیا ہے اور کتنا یہ بہتر ہو سکتا ہے دیکھیں اب یہ جیسے کاموسیشن ہو رہے تھے پانت ہزار سال پہلے یہ تریڈیشنل چینیز میڈیسن بھی 5,000 ڈیر رگو ایک تریٹمنٹ ہے یہ تریٹمنٹ ہے اس وقت یہ آتا ہے یہ اپنچن کے ساتھ پیچھ کرتے ہیں جو جسم کے ازاں ہیں ان کے موپلی پوائنٹس ہیں ان کے چینلز ہیں ان کے ہم میریڈینز ہم لوگ بولتے ہیں اگر کوئی بھی پین ہوتا ہے وہ اس ٹرگر پوائنٹس ہمارے ہوتا ہے اس ٹرگر پوائنٹس پہ وہ پین کو پیچھ کرتے ہیں یا ہماری جو فنگرز ہیں یہ ان کی مدد سے ہم اس پیچھر پوائنٹس پہ ہم لوگ اس کو دباتے ہیں دباؤ سے کیا ہو کہ وہ پیچھ رہتا ہے پیچھر سے جب اس کو رلیز کیا جاتا ہے وہ جہاں پور مائکرو سرکولیشن ہوتی ہے سرکولیشن میں بلڈ سرکولیشن کی پروپر سرکولیشن ہوتی ہے جو پین کی اٹنسٹی ہوتی تھی وہ کام ہو جاتے تھے اب یہ جو ٹرگیشنل چینیز میڈیسن ہے یہ کن کن بیماریوں کے حوالے سے کارامد ہے اور کن کن کے حوالے سے فوائد اس کے ہیں اس میں سب سے پہلے پین مینجمنٹ کے لئے والے سے سب سے بیس فیٹمنٹ جسے ہم بولتے ہیں اوکوپیشن تھیرپی یہ جب لی اوچو کہتا ہے سب سے بیس جو تھیرپی ہو ہے اوکوپیشن تھیرپی جو دباؤ کے ساتھ ہوتی ہے دباؤ ہم کن؟ ہم اپنی فنگر سے ہم تھم سے ہم اپنے ایلبو کی مدد سے ہم اپنے فیٹ کے مدد سے پہلے یہ تھیرپی کن لوگوں کرانی شایئے ہیں؟ یہ درد کے حوالے سے ہمیں درد کسی قسم کا ہے لور بیک ہے یا آپ کے تھائز میں ہیں یا کاف مس ہے بوڈی کے مختلف اعظام ہیں بلکہ شورڈرز کے حوالے سے بھی افیکٹی نیک شورڈرز آمز اسی طرح سے تو فنگرز ہمارا ہمارا اسے علاج بھی کی طرح فوکس کر جا رہا ہے کیا رجحان ہے اس طور سے باہر تو اوپنچہ کے ٹریٹمنٹ ہے یہ اللہ ورلڈ ہے بیسٹ ٹریٹمنٹ اس سے انیستیزیاں بھی دیا جاتا ہے اور اس سے ریلیٹ جو ہوتا ہے وہ مسائل تھیرپی آجاتی ہے لوگ پین کلیر کی طرف جاتے ہیں تھیرپی کے جانب تو یہ کتنا زیادہ آپ کی باڈی پر افیکٹ کرتے گا پین کلیر کے جانب جائیں گے اور یہ آٹھ زی ہوگا ریلیف جہاں سے بہتر ہے بات ہی ہے جو درد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیega ایمžلات مسائلات جانب آپ درches دکتے ہیں آپ درس میں محرم کرام کرنے والا پار ہے آج گز چھے چھے گے جاتے گے اس وقت تک جب تک باڈی کی سٹریچنگ نہیں ہوگی باڈی کی سٹریچنگ ہوئی آتمیٹیکلی مسز اپنی جگہ پر آئی جائیں گے جو آپ کا باڈی کی ہے جس منٹ اس کی ہو جائی ہے تو یہ پین کے لیے زیادہ کس ایج کے لوگوں کو زیادہ اس میں آنا چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مزرگ حضرات ہیں وہ زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں دردوں کا شکار ہوتے ہیں اور نوجوان میں اکثر بات کرتے ہیں کس ایج کے لوگوں کو اس طرح ضدانے چاہیے دیکھیں بات ایکسرسائز اس میں ساری ایکسرسائز ہیں اگر ٹرڈیشن چینیس مینٹسین میں اس میں بھی ساری آپ کے سٹریچنگ ہے یوگا ہے اس میں آپ کی ایکسرسائز ہیں اس میں آپ کے جو پیشر پوائنٹس ہیں ساری ہیں تو درد اگر ہم پہلے تو ہم بات جیسے شروع میں کی تھی کہ پہلے ہم وقت تاکہ ہم سمجھتے تھے کہ بزرگوں میں درد دیا آج ہمارے بچوں میں ہیں وہ لانگ سٹنگ کی وجہ سے موبائل فون کا زیادہ استعمال یا موویز ویرا یا ٹی وی ویرا زیادہ دیکھنے کی وجہ سے ایک ہی پوسٹر میں رہنے کے وجہ سے درد بڑھتے ہیں یہ ہر عمر کے افراد کے لیے ضروری ہے ایکسرسائز ہر عمر کے افراد کے لیے ایکسرسائز لازمی ہے ہم بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گے ملتا ہے ایک شارٹ پیک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم نے بریک سے جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنا خیال کیسے کرنا ہے سیکنڈ ہم آرٹ کے حوالے سے بات کریں یقینا ہماری آرٹ جو ہماری تحضیب ہے اسکافت ہے جو ہماری خوبصورت رنگ ہے جب وہ خوبصورت انداز میں دنیا کے سامنے پیش ہوتے ہیں ہماری خطے کی ایک سوفٹ ایمیج ڈیویلپ ہوتا ہے اس کو مزید کس طرح سے پرموٹ کے جا سکتا ہے آج کل کیسا کام ہو رہا ہے اس پر بات کے نگرے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرمان صاحب کافید ایکسپیئنس عبدالرمان صاحب جس طرح ہم نے آپ سے بات کی نکاشی کے حوالے سے آرٹ کے حوالے سے رنگوں کے بات کریں تو خوبصورت ہمیں رنگ نظر آتے ہیں جس طرح ہم نے آپ نے مثال دی حضرت بہاو جن ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے مزار کی حضرت شارو کی عالم مزار کی کئی سو سال پہلے کہ یہ خوبصورت ہمارے سامنے ایک انفرکٹر موجود ہیں وہاں جو ابھی بھی رنگ نظر آتے ہیں وہ ابھی بھی اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں حالے کم کتنے ٹائم گزر گیا ہے تو یہ جو پہلے رنگوں کا استعمال تھا جو اب ہو رہا ہے کس طرح سے ورک ہو رہا ہے اور کس طرح سے بہتر ہونا چاہیے دیکھیں پرانے جتنے بھی رنگ تھے ان کے اندر کوئی کیمیکلز مکس نہیں تھے اب تو ہماری نیرو میں دریاوں کیونکہ ٹائل بنتی ہے دریا کی مٹی سے اس کے اندر بھی کیمیکلز اور یہ چیزیں مکس ہو رہی ہیں تو اس سے نسٹر سٹیٹ کا پانی ہے اس کی وجہ سے اب وہ جو مٹی ہے وہ اتنی پائدار رنگ کو نہیں رکھتی اپنے ساتھ اب آپ پرانی ٹائل دیکھ رہے ہیں اس کا بلو کبار جو دیکھیں بڑا اشار ہے ابھی دیکھ وہ گلو کر رہا تھا ہاں جی تو وہ کیا تھا کہ اس وقت کوئی کیمیکلز نہیں تھے اس کا اندر مکس اب جو ہم جیسے میں مثال دوں آپ کو پرانی جتنی بیلڈنگ تھی اتنی مٹائی میں تھی کہ اس میں سے پورا موسم سانس لیتا تھا یعنی ایک موسم نے جب اس بیلڈنگ میں سے گزرنا ہے اس کا پانی جب پرنا ہے تو سیم آکے جو اس کی آخری لیہ رہا ہے جس پر نکاشی کی ہوئی ہے وہ اتنا لائٹ ہو جاتا تھا فلٹر ہو کے وہ ان پینٹوں میں سے گزر جاتا تھا پینٹ کیا تھے واٹر بیس تھے پینٹ کیا تھے پینٹ جو تھے وہ سارے نیچرل سٹون تھے اب جیسے حلدی سے پیلا رنگ نکالنا انار کے چھلکے میں سے رنگ نکالنا اپنا ہمارے اس خطے کی خاص فصل تھی انڈی کو جس میں سے جاملی رنگ نکالنا یعنی یہ سارے رنگ جو تھے اس وقت استاذہ جو ہے نا انہی میں سے نکال کے بلڈنگ بھی کیے تھے اس کی جو آخری لیئر سے لے کر یعنی میں آپ کو دکھاؤں کہ نیچے دریا کی مٹی اس کے اندر گندم کا بوسا اس کے پر ریت چونہ چونے کو ٹھنڈا کر کے اس کی لیئر سے پلستر کرنا پھر اس کے پر نکاشی کرنی پانی کے ساتھ رنگ ہوتے تھے وہ اس کے اندر کافی گرائی تک چلے جاتے تھے چند سنٹی میٹر تک ملی میٹر تک اندر چلے جانا پھر اس کے پر ہیرہ نمائی ہیرہ نمائی ہوتے ہیں کہ حقیق یا کسی سٹون سے اس کو ایسے فلائٹ کرنا اچھا وہ پھر رنگ کھرے ہیں ابھی تک اس میں سے جیسے ہی وہ آخری پانی کی لیئر جس میں بات کر رہا تھا وہ گزرتی تھی تو وہ رنگ دھول جاتے ہر ساتھ اچھا ابھی بھی آپ ان رنگوں کو ہاتھ لگائیں ہاتھ کو اتر جاتے ہیں لیکن رنگ ایسے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ چار سو سال پرانے بھی رنگ جو کھرے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی اس طرح پر جاتے ہیں اس کو محفوظ کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم چینجنگز آ رہی ہیں اور وازکت ایک دور جگہوں پر ایسا ہوا کہ انہوں نے اس پر پروپر ورک نہیں کیا تو وہ جو پہلے سے اس لسا تھا وہ مٹ کے رنگ تو اس کو محفوظ کیسے بنا جاتے ہیں دیکھیں محفوظ بنانے کے لیے آپ اپنی نسل کو اس طرف لے آئیں اب بابے جو ہیں بزرگ کشتازہ کتنا کام کریں گے اب نئے نسل کو زیمواری دیں ان کو یونیورسٹریز کے اندر دیں اب میں باہر کی دنیا میں جا کے امریکہ یوکے جیپان اسطنبول یہی رنگ کی سٹڈی کراتا ہوں جو ہمیں بزرگوں نے سینہ بہ سینہ دی ہیں وہاں اسپورس ملتا ہے وہاں تو یہی رنگ استعمال کر رہے ہیں ابھی تک انہوں نے جو پرانی ہیریٹیج بلڈنگ ہے اس پہ نیا رنگ استعمال نہیں ہو سکتا اب ہمارے جتنے ادارے ہیں آپ کو پتہ ہے کون کون سے ادارے ہماری پرانی بلڈنگ کو لوک آفٹر کرتے ہیں کہیں بے نیچرل ڈائز کلر یوز نہیں ہو رہے ہیں کیمیکلز کلر لگاتے ہیں دو سال بعد وہ کلر بھی خراب اب آپ دیکھیں ایک پرانا پلستر کیا ہوئا ہے چار سو سال پرانا اس کے اوپر رے چونے کا وہ گیلی چونائی کے فوراں بعد پلستر کیا جاتا ہے اب آپ اس کو اتار کے اوپر سمنٹ کا پلستر کر دیں کیا وہ رکے گا نہیں رکے گا کریکس پر جائیں گے وہ چھوڑ دے گا تو اب آپ کو دوبارہ بھی اسی فارمولے سے یوز کرنا ہے میں نے دیکھا ہے باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہرم گیٹ پر یہ ہوا کچھ بہتر ہوا ہرم گیٹ پر تو بلکل وہی پرانا طریقہ استعمال کیا گیا نا ایٹالین گورنمنٹ تھی والد سیٹی کے اندر تو وہ تو بہت پرفیکٹ ہوا یعنی انٹے بھی نئے کوئی نہیں لگائیں گے وہ پرانی ہی انٹے لگائیں گے دیکھیں یہ طریقہ کہا رہا ہے اصل اگر یہ ایٹالین نہ تھے تو آپ لوگوں نے اس کو بھی ایسے نہیں کرنا اس کے ہم نے پلستر لگا دینا تھا بلکل ایسے تو یہ چیزیں جب آپ نئے نسل میں نہیں لائیں گے تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیز کے اندر اب آپ دیکھیں باہر کی دنیا میں جب بچہ کالیج یونیورسٹی میں جاتا ہے اس کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی خرچی کیسے نکالنی ہے وہاں پہ آفر کی جاتی ہے آپ ہفتے میں چھویس گھنٹے جاب کریں گے چاہے ویپر لگائیں چاہے کچھ بھی کریں وہ والدین پہ بوجھ نہیں ہوتا ہمارا بچہ یونیورسٹی نکلنے کے بعد ڈگری لیے پھر رہا ہوتا ہے اس کو جاب بھی نہیں ہوتی سکل نہیں ہوتی تو وہ اس سے مار کھا رہا تو آپ جب تک اپنے کورس کے اندر سکل کو نہیں لائیں گے کسی بھی فیل کی تو آپ اسی طرح لائیں گے ابھی جو حکومت نے ایک ٹرک آرڈ اس طرح کو پرموٹ کرنے کوشی کی تھی تو اس کا کچھ اچھا رسپونس ہے بہت اچھا رہا ہے ہم نے جب اسلامباد ائرپورٹ ڈیزائن کی ہے اس میں تین گیٹ میں نے بھی ڈیزائن کی ہیں تو اس میں انہوں نے پورے پاکستان کی کرافٹ کے سارے گیٹ پاکستانی کرافٹ کے ہیں ٹرک آرڈ کے بھی ہیں جتنی پاکستان یعنی آپ سندھ سے لے کر وزیرستان تک جتنی بھی کرافٹ ہے وہاں ساری ڈسپلی ہے لیکن بہت اچھا مار ہے تو یہ صرف ائرپورٹ کی حد تک کیوں ہماری امبیسج جتنی ہیں پوری دنیا کے اندر وہاں پہ یہ چیزیں کیوں نہیں ڈسپلی کی جاتی ہیں اچھا اب اب میں باہر جاتا ہوں تو ترکی میرے ساتھ بیٹھا ہے تو ترکی اپنی کوئی پورٹ ایکٹ دکھا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہاں کے لوگ کہ ہمیں دو ہزار پیس آئی تو ترکی کہتا ہے فورن لیں جی اگر وہ مجھے آکے دو ہزار پیس کہے میرے پاس سو کاریگر نہیں ہے سکل ہی نہیں ہے اب دیکھیں جیسے لوگ ختم ہو رہے ہیں آگے نئی نسل نہیں آ رہی اور ہم پرموٹ بھی نہیں کہہ رہے ہیں سر پرموٹ کا بہترین طریق میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ کسی کو امداد دیں آپ ان سے چیزیں خریدیں آپ اپنے سکول کالیج یونیورسٹریز میں ان آرٹ کو لائیں طب ہی ہم اس کو پرموٹ کریں دمیر صاحب جس طرح ہم بات کرتے ہیں چینیز طریقہ علاج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں اب تک جو آپ نے بتایا کہ اس سے کافی زیادہ بیسٹ طریقہ علاج ہے اب جو ہماری عام عوام ہے انہیں چیزوں کا نہیں معلوم ہوتا کیا سجیسٹ کریں گے ان کو اس طرح دیکھیں بیسکلی ان کا جو طریقہ علاج ہے نا وہ ہے نیچرل مدہ ہر چیز جو ہے نا آرگینک وے کے ساتھ وہ پوسیسنگ کی طرف لے کرتے ہیں ایون دوکن کی میڈیسن ہے وہ بھی ایک نیچرل ویس پہ میڈیسن ان کی ہے تو اب اگر آپ اگر آپ ٹریڈیشن چینیز میڈیسن ویسے بھی ادھر اویلیبر ہوتی ہیں آپ نہیں تو آپ فوڈ سبزیاں جو جتنے نٹس پر رہے ہیں یہ اس کا استعمال نسان کرتے ہیں کیونکہ بیسکلی ہوتا ہے ڈیفشنسی کی وجہ سے کوئی نوکی بیماری ہوتا ہے جیسے ایک بندہ ہے اس پر پورٹاشیوم ڈیفشنسی ہے اگر وہ کھجور کا اور کھلے کا استعمال کرتا ہے جیسے عام نورمال ہر دوسرے بندہ کھڑوال پڑ جاتے ہیں جیسے عام لحظوں پڑھتے ہیں وہ پورٹاشیوم کی ڈیفشنسی ہے وہ چیزیں انٹیک کریں کہ وہ ٹھیک وجہی ہے بوڈی میں کیلسیم ڈیفشنسی ہے کیلسیم پروڈیکٹ جیتنی ملکی پروڈیکٹ ہیں نٹس ہیں وہ استعمال کریں گے بیسکلی آلکال جو ہمارے جنریشن ہیں وہ زیادہ انٹیک سوف ڈنگ اس سے کیلسیم ڈیفشنسی ہے ہر دوسرے بندے میں کیلسیم ڈیفشنسی ہے کیونکہ ہمارا جو علاج ہے وہ فیزیکلی اور پلس جو ہے نیٹرین بیسیس پہ ہی ہے ہم لوگ جو علاج کرتے ہیں ہم جو علاج کرتے ہیں وہ سارا ایکسرسائزز اور نیٹریشن بیس پہ کرتے ہیں ایسیس کہتے ہیں بندے میں ڈیفشنسی کونسی ہے اس کے مطابق نیٹریشن بتا دی جاتی ہے اس کے مطابق ان ایکسیس بتا دی جاتی ہے اسے سے وہ جلدی ریکاور ہو جاتا ہے اس سے جلدی ریکاور ہو جاتا ہے کوئی آپ ایسا واقعہ سنائیں باہر کے ملک میں گئے اگر ہمیں کوئی ڈیمانڈ کریں تو ہمارے پاس کاری گری نہیں ہیں تو ریسپونس کیسا آتا ہے آپ کوئی اپنے ایکسپیئنس تو شیئر کریں نہیں دیکھیں ایک چیز تو ہے ایک چیز تو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے بزرگ ہمارے لئے بہت اچھا چھوڑ گی ہیں لیکن جب میں آگے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں آنے والی نسل کے لئے کوئی اچھا چھوڑ کے نہیں جاتا یعنی یہ ذرا افسوس ہوتا ہے لیکن باہر کے دنیا میں میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی نائی نسل میں ایمانداری سے اپنا فن منتقل کر دیا ہے اور ان کی گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے اس معاملے میں اب دیکھیں اس کے لئے آپ کو کوئی علیدہ انسٹیٹورٹ یا ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں آپ کے پاس سکولز ہیں کالیج ہیں اٹلی کے بات اٹلی نے ہمیں فائنٹ دیا تو ہم نے کس طرح سے کیا ہمارا جو والد سٹی پروجیکٹ تھا ان کے والد سٹی پروجیکٹ سے ملتا تھا کیا تھا کس بیس پر یہ سارا کچھ ہوا تھا یہ تو کوئی والد سٹی والے بتا سکتے ہیں لیکن یہ ہسٹری میں ہے کہ ملتان اٹلی کے کسی سائٹ کے ساتھ ٹوئن تھا کہ اس کی ابھی تک یہ نہیں تاہا ہو سکا کہ وہ پرانا تھا یا ملتان پرانا تھا یعنی ان کی ابھی تک ہسٹری مکمل اور آپ دیکھیں اٹلی کے جتنے فریسکو کے فانون ہیں ہم نے ان کے ساتھ برشاپ کی اٹلی میں تو سیم ہمارے طریقے ہیں جیسے پیاز کے چھلکے ہیں آج کل جو آپ پیاز دیکھ رہے ہیں اس کے پر دیکھیں نا وہ بلکل گولڈن کلر کا چھلکہ ہے اس میں سے بہترین کلر نکلتا ہے اچھا وہ کلر آپ چاول میں ڈالیں آپ کیوں آٹیفیشر رنگ ڈالتے ہیں وہ کلر ڈالیں آپ یہ تو طریقہ کاری ختم ہوگی ہے سر یہ دیکھیں نا ہم بناتے نہیں آپ پیاز آپ کے گھر آتا ہے سب کے گھر آتا ہے اس کا چھلکہ جو فرسٹ لیئر جو ہے نا بلکل وہ فائبر کی طرح ہوتی ہے اس میں سے بہترین رنگ نکلتا ہے اس سے آپ اپنی شر ڈائی کریں بہترین ڈائی ہوتی ہے جسم کے لئے کوئی نقصان دے نہیں ہے آپ نیچرنل فوڈ کے اندر وہ رنگ استعمال کریں یعنی آپ رائس بریانی بنانا چاہ رہے ہیں تو ایسے رنگ استعمال کریں تو ایسی جڑی بوٹیوں کو پہلے بزرگ نکالتے تھے ہلدی کا رنگ نکالیں تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں یہ اس وقت آئیں گی جب میں تھا بڑی آپ کو بڑی انٹریسٹڈ میں یوکے تھا گلاسکوئی یونیورسٹری میں میری لیکچر میں اسے دے رہا تھا تو ایک خاتون پروفیسر اٹھیں ہوں بہت تیزی کے ساتھ گئی سب اس کو دیکھنے لگے کدھر گئی فوراں لیبریڈی گئی وہاں سے ایک بک اٹھا کے لائے اتنی موڈ تو وہ کوئی اٹھارہ سو کچھ میں وہاں کا کوئی سکالر کوئی رائٹر کوئی آرٹسٹ گروپ ملتان آئے تھے اس پر لکھو کہ استاد خدابش نکاش کمانگران سٹریٹ میں ہیں اور وہ نکاشی کر رہے ہیں وہ گرین رنگ ایسے بناتے ہیں برون ایسے بناتے ہیں اور فلان رنگ فلان چیز سے نکالتے ہیں وہ سارے فارمولے لکھی ہوئے تھے باریٹن استاد خدابش تو وہ مجھے پوچھتی کہ آپ ملتان کی ہیں کمانگران سٹریٹ کے ہیں کہتے ہیں استاد خدابش کون ہے یہ میرے پرداد ہیں یعنی میرے دادا وہاں پہ ان کے پاس بکس میں لکھا ہوا ہے وہ اسی ٹکنیک سے بچوں کو سٹیڈی کرا رہے ہیں تو پھر تو کلیپنگ کی اتنے خوش ہوئے کہ اس نسل کا نوجوان ہمارے پاس آیا ہوئے اور میں کہتے ہیں آپ نے جو فارمولہ بتائے سیم یہی فارمولے لکھی ہوئے کہ فران پھول سے یہ رنگ نکلے ہمارے ہاں جو مسئلے کے ہمارے آرٹ میں جو کالجیز ہیں ہم بھی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فیشلائز اگر آپ نے کیا تو آپ کے پاس ڈگری کہا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے پرگرام میں آئے اور تفصیل ہی بتایا ڈاکرز ملتاف صاحب آپ کا بھی شکریہ ہم نے آپ سے بھی جانا ناظرین یقیناً اس پر جو ہماری تحضیب ہے ہماری ثقافت ہے ہماری خوبصورت رنگ ہے تو اس پر حکومت سے بھی ہماری اپیل ہے کہ اس پر اس کو پرموٹ کرنے کے لئے جو ہماری تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر اس کو سبجکٹ لائے جائے تاکہ جو ہم دنیا میں اپنے آپ کو اپنی تحصیب کو وہاں پر منواد سکے دنیا کو دکھا سکے ہم بریک پر جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے تو ہمارے ساتھ رئیگر ملتا ہے شورٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے تھے پہلے ہم نے بریک سے جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے اور اب جو ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہماری ٹرانسچینڈر کمیونٹی ہے اس حوال سے جو ورکنگ ہو رہی ہے ہم ایک نام دیکھتے ہیں ملتان میں کافی زیادہ ایکٹیمز رہتا ہے ٹرانسچینڈر کمیونٹی کو تعلیم دینے کے لیے وہ کافی زیادہ کردہ ادا کر رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علیشہ شرازی ٹرانس رائٹ ایکٹیوست ہیں اور تعلیم کے حوالے سے متعلق ہیں اور جو ابھی انسٹیٹوٹ قائم ہوا تو اس حوال سے جو ٹرانسچینڈر ہیں ان کو اس حوال سے تعلیم کے زیبت سے بھی راستہ کر رہی ہیں علیشہ آپ کو خوش آمدید کیسے ہیں آپ؟ ملتان کا موسم چینج ہو رہا ہے کیسا لگ رہا ہے؟ ملتان کا موسم بھی چینج آرہا اور ایفیکٹ بھی کر رہا ہے کیونکہ موسم جیسے تبدیل ہوتے ہیں اس کے بعد موسمی جو بیمار ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں بلکل بلکل ایکٹیو ہم جس طرح بات کرتے ہیں اپنی ٹرانسچینڈر کمیونٹی کے حوالے سے اس وقت جو انسٹیٹوٹ حال میں قائم ہوا یہ اچھا لگا کہ چلیں ہماری ٹرانسچینڈر کمیونٹی کو بھی اس حوال سے تعلیم کا موقع ملے گا تو اب تک ریسپونس کیسا ہے آپ کو جی سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گی گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا یہ انیشیٹیو لیا ٹرانسچینڈر کمیونٹی ایڈوکیشن کے حوالے سے اور اگر میں کمیونٹی کی بات کروں تو یہ گورنمنٹ لیول پر فرس جو ہے ایک پروجیکٹ آیا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ ہیلتھ اور باقی رائٹس کے اوپر کام کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہت ساری انجیوز اور بہت ساری ادارے کام کرتے ہیں تو یہ گورنمنٹ لیول پر پہلا ایڈوکیشن کے حوالے سے پروجیکٹ آیا اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ملتان کو چنا گیا کیونکہ ملتان کمیونٹی کا حب ہے ملتان میں پنجاب میں ملتان میں پہلا بنایا بلکل یہ پہلا سٹیپ جو لیا گیا ملتان سے لیا گیا اور مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ حب تھا کمیونٹی کا کیونکہ کمیونٹی بہت زیادہ ادار اگزسٹ کرتی ہے اور کمیونٹی کا رسپونس الحمدلیلہ بہت اچھا ہے پچھلے دو تین مہینوں میں جب سے سکول اوپن ہوئے جیسے جیسے لوگ سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے طرح سن رہے ہیں یا اوینے سیشن جس طرح میں کبھی چلی جاتی ہوں ڈیروں کا ویزر کرتی ہوں وہاں پہ بتا کے آتی ہوں تو جس طرح سے بھی ہو رہا ہے وہ لوگ اپنا ٹائم پہل کر رہے ہیں ایڈمیشن کی ریشو کتنی ہا رہی ہے ایڈمیشن میں ہاں جی بلکل سٹارٹ میں ہمارے پاس ٹونٹی سٹوڈنٹس تھے جو اب ٹھرٹی پلاس ہو چکے ہیں ایک چیز ہمارے ٹانسجنڈر کو کائل کرنا مشکل ہوتا ہوگا کیونکہ وہ ایک ایک فیلڈ میں ورگ کر رہے ہیں ان کو وہاں سے لے کر آپ ایڈمیشن کی طرف لے کر آ رہے ہیں تو ان کو کائل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور جب تک ان کو اگر برائیڈ فیلیشن نہیں آئے گا تو وہ ٹائم کیوں نکھا لیں گی ہر منازی کہتے ہیں میں ٹائم کیوں دوں تو اس میں آپ ان کو کس طرح کائل کرتی ہیں دیکھیں اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں تو ہم کسی بھی جگہ پر اگر جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ کسٹمر کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چیز نہیں تھی ان لوگوں کے لئے کیونکہ ایڈوکیشن کے اوپر کسی نے کام نہیں کیا ہوا تھا اور وہ لوگ جو تھے کچھ اس میں سے سکول میں سے بھاگے ہوئے تھے اور کچھ سکول بلکل گئے نہیں تھے تو ان کو اس چیز کے لئے کائل کرنا تھوڑا مشکل ہے اور میں کر بھی رہی ہوں لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ کمیونٹی جو ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں زیادہ سکول آپ کو مل گئے جی وہ لوگ اس طرح سے ہیلڈک تھے ٹیچرز آپ کی کمیونٹی میں سے ہیں باقی ٹیچرز بہت کاؤپریٹیو ہیں نساب جو ہے وہ ریگولر ہے گورنمنٹ کا اور آپ کے لئے آسانی ہے اس میں تو وہ لوگ انرول ہو رہے ہیں اس کہانا کتان لازمی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سکلز کے بغیر کوئی ورک بہتر نہیں ہو سکتا سکل کے لئے کیا ورکنگ ان فیچر ہونے جاری ہیں حوالے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایک منت کے اندر اندر ہم دیکھیں گے ملتانمی اسی سکول کے اندر ہم اپنا سکل سینٹر جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور اس میں ان کے لئے ڈیفرن ٹائپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہم لوگ ایسے کورس ترطیب دے رہے ہیں جس میں ان کا انٹرسٹ بھی ہو کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہر ٹی وی چینل کے اوپر ہر شو بیز سپیشلی اس میں بیوٹس جتنے بھی ہیں میک اپ آٹی جتے بھی وہ ٹرانس کمیونٹی کے لوگ ہیں تو ان کے لئے ہم نے وہ چوز کیا اس کے بعد ٹیلرنگ ہے فیشن ڈیزائننگ ہے اور کوکنگ ہے اس طرح کی چیزیں ترطیب دے رہے تاکہ ان انٹرسٹ بھی بڑھتا رہے ساتھ ان کو انکم بھی ہوتے تاکہ وہ سکل سیکھ کے پہنچنے کا کچھا شہر تو اس میں آپ کو امید ہے کہ ایک دو مہنوں تک آپ یہ شروع کر پائیں گے جی جی بالکل انشاءاللہ ہم نے اگر یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو انشاءاللہ اس کو بھی ٹائم نہیں لگنا اور جلدی سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ہماری جو تعلیم دیگر ادار ہیں یونیورسٹریز ہیں اس طرف آپ نے بھی اس طرح یونیورسٹریز میں تعلیم حاصل کی مختلف یونیورسٹریز ہیں آپ نے تو کس طرح سے ہماری یونیورسٹریز میں محول کو بہتر بنانا چاہئے ہیں دیکھیں جب آپ ایڈکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں لیکن انفارچنیٹلی ہم لوگ وہ چیزیں کاغذوں تک ہی رکھتے ہیں اور اس کو آگے لیکن امپلیمنٹ نہیں کرتے تو یونیورسٹریز کے اندر محول ابھی اس طائب کا نہیں ہے جو ٹرانس فرینڈلی ہونا چاہئے کیونکہ میں دو تین یونیورسٹریز میں پڑھئی ہوں اور میں وہاں جا کے دیکھیں ہر کوئی میری طرح امپاور نہیں ہوتا آپ مطلب اپنی رائٹس کا جب تک آپ کو پتہ نہ ہو آپ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے تو یونیورسٹی میں محول بنانا چاہئے میں کہتی ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر آپ کوٹا سسٹم دیں ٹرانس کے لئے سکول کے اندر دیں اس کے اندر کالوجز کے اندر ہو تاکہ ہم لوگ کیونکہ ٹرانس جو ہیں ایڈوکیشن میں ابھی ویک ہیں اس طرح سے مقابلہ نہیں کر باتے باقی تو ان کو تھوڑی سی مرات اس میں ہمیں دینی چاہئے تاکہ وہ ایڈوکیشن میں سپیشلی آگیا ابھی جو حکومت نے ہمیں کچھ مہینوں سے کچھ بیجن نظر آئے ایک تو ایڈی کارڈ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پہلی بار یہ موقع میں رہا تھا سیکنڈ پھر ہم سکول کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ اون کر دیا ہے کمیونٹی کو بلکل سب سے بڑی ذمہ داری اگر ہم کسی کی بات کرتے ہیں وہ سٹیٹ آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تو اس گورنمنٹ نے اچھا کام کیا اور اچھا کر رہی ہے جس طرح سے آپ ڈیوکیشن کے حوالے سے باقی سیکٹرز میں تو اگر ٹرانس کمیونٹی کو یہ ساتھ لے گورنمنٹ چلتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ بھی باقی مرد اور عورتوں کی طرح برابر کرتے ہیں اچھا آپ کا یقین ہے آپ جس طرح اگر آپ کے باہر کے کمیونٹی اس سے بھی آپ کا رابطہ ہوتا ہوگا باہر کے ممالک کو دیکھیں اور ہم جہاں اپنے معاشرے کو دیکھیں کتنا فارق آپ کو نظر آتا ہے کتنا کام ہونے کی جہاں بھی ضرورت ہے میں اگر آپ بات کروں باہر کی تو میں پاکستان سے باہر بھی پاکستان کو کئی جگہ میں پریزنٹ کر چکی ہوں کیونکہ میں پہلے یونیٹی نیشن کے پلیٹ فارم سے کام کر رہی تھی تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کچھ چیزیں ہمارے ہاں ان لوگوں سے زیادہ اچھی ہیں کیونکہ ہمارا جو ہم نے جو کمیونٹی کو لاؤ دیا نا اس میں ہم نے بہت سارے رائٹس دی ہیں اس میں آئی ڈی کارڈ کا ہے سیل پرسید جنڈر ایڈنٹی ہے اس کے بعد ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے اور دیکھیں بڑے ہسپیٹلیں پشاور میں اسلام آباد میں پنز ہسپیٹل میں وارز بنائے ہیں کمیونٹی کے لئے الگ سے تو کام ہو رہا ہے لیکن یہ وہ چیزیں دیکھیں جو ستر سال پینڈنگ پڑی تھی اور ہم اگلے دو تین ساروں میں پہلے سے بہت پہلے شروع ہو جانے چاہیے تھے بلکل ایسا ہے لیکن ایچلی کمیونٹی جو ہے وہ جیسے کہتے نا کیمبرے کی سامنے آنے لوگ بہت سارے غبر آ جاتے ہیں تو وہ لوگ ویزیبلیٹی کے اوپر اور اس کے اوپر پڑے لکھنا ہونے کی وجہ سے سامنے نہیں آ پار اب جو اس حوالے سے آپ سے رابطہ کر رہے ہیں جو مختلف شہروں میں موجود ہیں جی بلکل اور باقی کہ اگر میں بات کروں جنوبی پنجاب کی تو باقی ڈویزنز میں بھی ہم پلیننگ کر رہے ہیں سکولز اوپن کرنے کے اور وہاں سے لوگ مرسل رابطہ کر رہے ہیں کافی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں کافی نازر کے مالک ہوتے ہیں تو وہ اتنے مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ اتنے زیادہ طبیعت اس نیچر کے نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کا خیال کرنا کس طرح ممکن بنایا جا سکتا ہے دیکھیں ہمیں حساس اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی کے روئے اور گھر والوں کا جو اکسپٹ نہ کرنا ہے وہ ان کو حساس بنا دیتا ہے ہم لوگ جتنے مرضی امپاور ہو جائیں اگر میں اپنی بات بھی کروں تو لیکن جہاں پہ گھر کی بات آتی ہے اکسپٹنس کی بات ہوتی ہے وہاں پہ میں بھی ہوں جی بالکل تو ہمیں سب سے پہلے اکسپٹنس کا لیول بڑھانا پڑے گا اور وہ چیز ہوتی سٹارٹ اپنی فیملی سے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک علیشان آ رہا ہوں میرے ساتھ اور بھی ہوں ٹھیک ہے لائک باقی جس طرح میں نے بریو ہوکے سٹڈی کیا میں نے جوبز کیا ہے تو میں چاہتے کہ باقی لوگ بھی پڑھیں جوبز کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ صرف دو تین پروفیشنز ہمارے ساتھ جوڑ دیئے گئے ہیں یہ صرف ان لوگوں سے ریلیٹڈ نہیں ہیں وہ تب ہی ہوگا جب سکلز آپ کے پاس بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اس کے بغیر چیزیں ممکن نہیں ہیں مارشا تب ہی قبول کرتا ہے جب آپ کے پاس سکلز ہوں آپ کے پاس انکم آری ہو بہتر انداز میں مارشا خود بخود قبول کرتا ہے بلکل ایسا ہی ہے ابھی صورتحال اس ٹیپ کے بعد کتنا احتمال جو آپ کو سبھی سٹوڈنٹ آئے ہیں تو وہ کیا فیل کرتے ہیں آپ دسکیشن دو کرتے ہیں جب سکول اوپن ہوا تو میڈیا کوریج ہوئی میڈیا کے لوگوں نے بہت ساری چیزیں ان سے پوچھی تھی تو وہ بچے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ فرس ٹیم انہیں وہ محول مل رہا تھا جو وہ چاہتے تھے کیونکہ ایک تو انوارمنٹ سکول کا ٹرانس فرینڈلی تھا دوسرا ٹیچرز ان کی کمیونٹی میں سے تھے تیسرا جو ہے سکول کی نساب یہ بھی فرینڈلی مطلب گورنمنٹ کا جس طرح ہوتا ہے تکریباً دوپیل میں اگر سوکے اٹھے تو میں نے چار سے چھے کا ٹائم سجزتیا ہے تاکہ وہ ایزیلی آسکتا ہے اس کے بعد انہیں انہیں یونی فارم دی انہیں بکس دی بکس دی ہمیں ان کو شوز دیئے ہیں اور برینڈز کے شوز دیئے ہیں ان کی کوئی فیس نہیں ہے اس کے بعد اللہ کا بھلا کہہ ریکنوینس دیئے ہیں پک اڈ ڈروپ دیئے ہیں ان کو دروازے سے ہم پک کرتے ہیں اور دروازے پر چھوڑتے ہیں تاکہ ان میں وہ رکشوں میں ہیں اور بسوں میں سپر کے لانے چاہیے ہیں کیونکہ ان کو آنے جانے میں بھی کافی پرابلم ہوتا ہے سکول کے لئے آئے ہیں انتیار ہو کے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں مین مسئلہ ہوتا ہی ہے کیونکہ سوسائیٹی کے جو روئیہ ہوتے ہیں وہ آپ کو تبدیل کرتے ہیں سم ٹائم تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوتے ہیں جب آپ ٹرانسپورٹ لوکل یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آئے جا تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں گھور رہے ہوتے ہیں وہ جو چیزیں ہوتی نا وہ آپ کا کونفیڈنسل لیول جو ہے وہ کمزور کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم نے ان کا کونفیڈنسل بڑھانے کیلئے نا یہی چیزیں یہ سٹیپس لئے ہیں تاکہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور ایڈوکیشن مارکتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی آ رہے ہیں اضافہ اور سٹوڈنٹ میں تو ان کا رسپونس کافی بہتر ہے وہ خوش کرتے ہیں جی بلکل وہ بہت زیادہ خوش ہے جہاں پہ جی بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں پہلے سے جن کے پاس وہ رہتے ہیں تو وہاں سے تو ان کو کس طرح کرنسل کر رہے ہیں آپ بہت اچھا سوال کیا آپ نے ایکچلی ہم لوگ رہتے ہیں ہم لوگ فیملیز کے ساتھ تو رہتے ہیں حقیقت ہم لوگ رہتے ہیں اپنے گروہ کے ساتھ تو گروؤگ ہوتا ہے ہمارا وہ جو اس کو کہتے ہیں دیرہ جو ہوتا ہے ۔ ہماری زبان میں تیمید کیونکہ یہ دیکھو جو مذہر ہے خیک ہے کیونکہ تھے آپ نے بہت ساریزیں سیخ رہے تیمید تڑیم پہتے ہیں ۔ربوں کوبرے Idiتا شاملس مس stabانی جب ابھی وجود کہتے ہیں جہاں پہ چار سے پانچ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں تو میرا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ میں ہفتے میں ایک دن ٹائم نکال کے ان کے پاس جاؤں پہلے ان کو کلمس کی آپ نے بلکل کیونکہ دیکھیں ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا کیونکہ آنے والا کل جو ہے ہماری جو یوت ہے اس کو پروٹیکٹف کرنا ہے ہم نے اور وہ اسی وجہ اسی لیے ہوگا کہ ہم اس کو ایڈوکیشن اسے آپ سے وہ انسپیر ہوتے ہیں یا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری کمیونٹی سے تعلیم حاصل گئے ہیں تو آپ مختلف ہو گئی ہیں بہت زیادہ میں اگر آپ اپنی بات کرو تو میں سکول میں جاتی ہوں تو بچے میرا ویٹ کرتے ہیں کہ میں سلیشہ نہیں آئی آج مطلب وہ ٹوٹلی مجھے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بچے مجھ سے بہت زیادہ دل لگاتے ہیں میں انہیں کوئی کام کہتی ہوں یا جو بھی میں ان کو بات کہتی ہوں وہ ان کے اوپر مطلب وہ عمل پیرا ہوتے ہیں اگر میں ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کروں تو وہ بچے ایڈوکیشن میں تو بھی مطلب اس طرح سے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے کیونکہ شروع شروع میں ہم نے انہیں سکھائے لیکن الحمدللہ ہم نے ایک منت میں دیکھا کہ ہمارے جو پرائمری کے بچے تھے انہوں نے اپنا کورس ایک مہینے کے اندر ہی ختم کر لیا کیونکہ وہ اڈلٹ ہیں ملکون ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں اور باقی اوارال اگر بیہیوئرز کی میں بات کروں تو وہ لوگ مچور ہیں بیہیوئرز میں چینج نظر آ رہا ہے آپ کو اس سے ہم کہتے ہیں کہ جو بچہ سکول میں جاتا ہے یا یونیورسٹی میں جاتا ہے جو بچہ نہیں جاتا بیہیوئر میں فرق ہوتا ہے بات کرنے کے کمیونکیشن سکلٹ اس کی بہتر نہیں ہوتی تو آپ ان کے بیہیوئر بہتر ہو رہے ہیں اچھے ہو رہے ہیں بلکل اگر میں بات کروں ان کے اٹھنے بیٹھنے کی بات کرنے کی تمیز کی بات کروں اخلاقیات کی بات کروں اس کے بعد آنا جانا جس طرح سے وہ سواری سے اترتے ہیں سکول میں آتے ہیں سکول سے جا کے گھر جاتے ہیں جو بھی وہ چیزیں میں اس کو observe کرتی ہوں کہ دے تو، ثری، فور، فائف، سیمار مطلب ایک ویک میں کیا چینجنز ہیں دوسرے میں کیا پھر ہم میں assess کرتی رہتی ہو تو وہ لوگ مطلب ریگولر جس طرح باقی سوڈنٹس ہوتے ہیں ماشاءاللہ مینی چیز یہ ہے کہ ان کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ چاہ رہ گیا میری یہ رائٹس ہیں اور یہ سٹریٹ ہوں مجھے دیئے ہوئے ہیں میں نے کس طرح رسپونس کرنا ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے جہاں پہ رائٹس کی بات ہے تو ان لوگوں کو ہمارے ایکٹ کا بھی پتہ نہیں تھا لیکن میں اب سکول میں جو ہے میں پندرہ سے بیس منٹ کا ایک ایسا سیشن بھی کروں جس میں ہم لوگ سپیشلی جو میں ہوں اور میں ساتین ٹرانس تیچرز اور ہیں تو ہم لوگ ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ ہسپیٹل جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے کیا رائٹس ہیں اگر آپ کسی آفیس جاتے ہیں آپ کے کیا رائٹس ہیں ان کو وقتن فوقتن ہم لوگ اویئر کرتے رہتے ہیں اچھا اینڈ میں کیا میسے دینا چاہیں گے حکومت کو اپنی کمیونٹی کے جو معاشرے کے دیگر طبقات ہیں کیا میسے دینا چاہیں گے آپ ان کو حکومت کے لیے میرا میسے یہ ہے کہ میں شکر گزاروں انہوں نے ایڈوکیشن جیسا یہ سٹیپ لیا اور میں فیوچر میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ سکلز بھی آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم باقی جنڈرز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کی بیٹرمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں فیوچر میں بھی ٹرانس کمیونٹی کے اوپر فوکس کیا جائے اور ان لوگوں کو معاشی دھارے میں لائے جائے اور باقی اصلاب میں کام ہونے چاہیے بلکل ایسا یہ ہے کیونکہ دیکھیں نا اگر ہم مرد اور عورت کو گاڑی کے دوپائیے گنتے ہیں تو ہمیں بھی گنیں نا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میری کمیونٹی بہت کریئیٹیو ہے وہ لوگ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن کیا ہوتا تو ان کے پاس اپرچونٹیس نہیں اور اپرچونٹیس اس لئے نہیں ہیں کیونکہ وہ لوگ انیجوکیٹڈ ہیں ان کے پاس ہمارے پاکستان کی بات کریں تو بہت کم لوگ پڑے لکھے ہیں جو ہمارے ساتھ فرنٹ پر ہیں اور رول موڈل بھی کمیونٹی میں ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں یہ سافٹ ایمیج ہے ہمارے دنیا میں اگر ہم اس پر کام کریں تو ہم اچھی نمیانگی پاکستان کے سکتے ہیں میں آپ کو بات کروں گے پچھلے سال کی تو پاکستان کی رینکنگ جو ہے ٹرانس کمیونٹی کے والے سے بہت اچھی آئی ہے اچھی آئی ہے بالکل تو یہ ایک اچھی بات ہے علیشہ شرازی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں آئی ناظرین آپ نے جس طرح جانا کہ علیشہ کا بھی یہ پیغام تھا کہ حکومت کو اس طرح سے مجھے فوکس کرنا ہوگا ہمارے معاشرے کو بھی اس طرح سے بہتر رویہ اپنانا ہوگا جو ہمیں اپنے لوگوں کو قبول کرنے کے رویہ وہ اپنانا ہوگا تانس جنڈر کمیونٹی بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے تو ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا جو ہم رویہ دیکھتے ہیں ان کو تر کر کے ہمیں بہتر رویہوں کو اپنانا ہوگا ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کرشی صحت کے سفر تو ہمیں اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد کرشی نے عوام دی مشکلات دا احساس کریں دے کرشی جوہر جشاندہ تیار کیتے جڑا لوگوں میں سے کافی مفید دیتے نزلہ زکام دیوے کھانسی دیوے چی کو استعمال کیتا ہوئے دیتے میں گال ڈساں کہ میں بھی جوہر جشاندہ ہی استعمال کرنی ہے جیڑے میں لے می کو میرے بینٹ بھی راما میرے گھارچ کہیں کوئی نزلہ زکام تھینے کوئی مسئلہ تھینے تو ایسا کرشی جوہر جشاندہ ہی استعمال کرنی ہے کرشی جوہر جشاندہ دی خصوصیات کیا ہیں انتے کے لئے اجزان المیرک کے بندے انتے تے گال کرنے میں سے ساڑنا موجود ہیں حکیم محمد خلیل گوری نے انہاں گال کرنی ہے اسلام علیکم حسنی صاحب کیا حال ہے حکیم صاحب اچھا حکیم صاحب پہلے تے دساؤ کے تو ساں بھی کرشی جوہر جشاندہ استعمال کرنے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدہ محمد والا علی سیدہ محمد شروع کلوں ایک روایت رہی ہے ساڑی پورانی کہ اساں عام روٹین جیڑ لے نزلہ زکام خانسی جسم در یا فلودہ مسئلہ بندائی انہوں لے پوڑے علاج جو جشاندہ جڑے ان کو استعمال کرنے دے اسے کیونکہ اندے ماباد اثرات بھی کوئی نہیں اندے ساڑی افیکٹوز کوئی نہیں اور اے افیکٹیو بھی ہے لیکن ہون کیونکہ تیز دور آگے مصروفیات زیادہ ہیں اور اندے کیونکہ طریقہ اے ہوندہ ہے کہ جشاندہ کو گھن کے آؤ پہلے ان کو ساپ کرو والوں کو تھوڑا جو کوپ کرو والوں کو پسا کے رکھو اندے بعد ان کو بوائل کرنا ہے والوں کو چھاند کے تو ساں ان کو پیمنے ہیں ہون اتنا ٹائم لوگاں کو کوئی نہیں ہویا این واسطے کرشی انڈسٹری ادارہ ایسا ہے جنہیں لوگاں دے این مسائل کو سامنے رکھ دے ہوئے سالہ سال دی تحقیق دے بعد انہیں ہی جڑی بوکیان دا جوہر کٹ کے اندے نال جوہرے جشاندہ دی تیاری کی تھی ٹھیک ہے اچھا اندہ فائدہ اے ہے کہ اندے نال ہکتہ ٹائم دے بچے تھی ویندیے اندہ استعمال دے رہے او آسان ہے اور ہر بندہ ایک کو آسان دے نال استعمال کر سکتے اور اے کرشی دی سالہ سال دی تحقیق اور اے تحقیق حالی اتھیں رک نہیں گئی اندے اتھیں مزید بھی تحقیقات جاری ہیں ان کو مزید بہتر کرن دی کوشش کی تھی ویندی پہ یہ ہے ٹھیک ہے اچھا اندے بعد جڑائے جوہرے شاندہ جڑائے قدرتی جڑی بوٹیاں دا مرکبے ٹھیک ہے اور اندے جڑے ایکسٹریکٹ ہیں یا اندہ جوہرے اندہ کو کٹ کے ان کو جوشاندہ دی شکلیج گرینویل دی شکلیج بنا کے ان جڑائے کرسی نے ان کو پیش کیتا ہے خصوصیات جڑی ہیں کرسی جوہرے جوشاندہ دی خصوصیات جڑی ہیں جوہرے جوشاندہ جڑائے او انٹی سوزش انٹی تقصیدی اور فری ریڈیکل کو ختم کرن دی صلاحیت موجود ہے ٹھیک ہے اچھا اندے پائے منڈنالے چار قدرتی انٹی وائرل ایسے ہیں جڑے گلے دی سوزش کو دور کریں دیں ریشے کو خارج کریں دیں سینے دے امراض واسطے بہترین اور گلے دے امراض زکام نزلہ فلو اندے واسطے فائدے مند ہیں ٹھیک ہے اچھا اندے موجودہ طورتے جڑی قدرتی اجزاء ہیں او جڑے ہیں او پشاب آور ہیں اور اندے فائدہ ای تھی اندے کہ جسم دے اندر نمکیاد دا نظام جڑے ہیں او بیلنس رہے ہیں جسم دے اندر نمکیاد جڑے ہیں او ودھ دے کوئی نہیں ٹھیک ہے این واسطے بھی اندی خصوصیات جڑے ہیں او بھی بہیاں چیزاں کروں بہتر ہیں ٹھیک ہے جی اچھا کرچیدے جوہر جشاندہ دے اندر مانے سوزش مانے جراسیم ٹھیک ہے سانس دے نالی جڑیے اندے پرابرم اور گلے دے سوزش واسطے اجزاء موجود ہیں جڑے اندے کو فائدہ کریں دے این واسطے اصلابے فکر تھی کہ بغیر کسی سائی ڈیفیکٹ کروں گرشیدہ جوہر جشاندہ جڑے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سا عام بیٹھا ہوسی جی میں موسم بھی تبدیلی آن دی ہے ٹھیک ہے اندے اکثر لوگوں کو نزلہ زکام خانسی تھی دے ٹھیک ہے اندے واسطے اگر اے نام بھی تھی وے تو اندے کو لوں بچن واسطے ٹھیک ہے اندے کو لوں پروٹیکشن واسطے اگر اندے استعمال جاری کار کی دون دے تو اسا اندے تکالیف کو لوں بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اندے بعد کرشیدہ جوہر جشاندہ جڑے ہیں اور جبیں آج کل کرونا دے معاملات چل دے پین ٹھیک ہے اندے اندر حبز مات قدم دے طورتے اگر ان کو استعمال کیتا بنجے تو اندے کلوں بھی بچا بن سکتے ہیں کیونکہ آج کل کرونا ڈیزیز جڑی ہے جبیں آدے پینے کسے کو نال گھنکے ٹھونے ہیں تو اندے کلوں بچا بن سکتے ہیں کرشیدہ جوہر جشاندہ جڑے اگر اسا اندہ ریگولر استعمال کرنا شروع کر دے ہوں تو اسا اندے کلوں بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اے تھی گیا اندیا خصوصیات خصوصیات تھی اچھا مرکلی ڈیزیز ہے کہ میں کوئی اگر کڑی نظرات اکام تھی اندے تو قوت مدافع جڑیے پی نا وہ بلکل ختم تھی اندے کوئی کام نہیں تھی اندے اندر ایج سے اجزا موجود ہیں جیڑے قوت مدافع کو بھی بوسٹ اپ کریں دیں وہ قوت دیں دیں ٹھیک ہے اور اندے کوئی علاوہ جڑے کرشی جوہر جشاندہ جڑے ایکسٹر دی خصوصیات جڑے ہیں اندے اندر جڑے اجزا ہیں جوہر ملٹی ہے زوفا ہے برق بانسا ہے ٹھیک ہے اے پرادک جڑے ہیں اندے اندر موجود ہیں اور اندی سٹریندھتے اضافہ کریں دیں ٹھیک ہے اے جڑے ہیں نزلہ زکام خانچی فلو گلے دی سوزش گلے دا ورم ٹھیک ہے اندے واسطے فائدہ مندیں اور ملٹی جڑی ہے اے جگر کو بھی پروٹیکشن دیں 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 جگر واسطے بھی فائدہ مندیں ٹھیک ہے نا ایماز بلغم کو لوں جی پیپریاں کو لوں بلغم کارڈن واسطے بھی فائدہ مندیں ٹھیک ہے اور اندے اندر انٹی وائرل خصوصیات بھی موجود ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اندے کو لئے علاوہ جوہر دشاندہ دیڑھائے اے انتہائی مفید موثر فلو جی کوئی سا انفلونزا آ دیں نزلہ زکام ٹھیک ہے اور خانسی کاف آ دیں گلے تیسوزش جی کوئی سا ٹانسل دیں اور بعض اوقات جس سمجھ اگر دردہ تھی بن یا تھکاوٹ محصول تھی بن یہ بینجے انہاہ آلا آمات Private کلون ون دے اندر بھی کر شیطہ جوہر دشاندہ دیڑھائے وہ فائدہ کرو اضافہ دوائیس پردہ اور اندر موجود ہیں اور اندے ماہ بعد اثرات بھی کوئی دی ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی ہون پہلے ایک تا ہے کہ کرشیدہ جوہرے جوشاندہ اچھا ہون کرشیدہ اندے اتے مزید تحقیقات کر کے ان کو بہتر بنا دیتے ان کو مختلف فلیوریج کہنا ہے ٹھیک ہے اندے ایک فلیور آگے چاکلیٹ فلیور ٹھیک ہے لوجہ آگے ہنی فلیور ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے انہیں شوگر فری کرشیدہ جوہرے شاندہ آگے اچھا چاکلیٹ فلیور جیڑا جی شادہ ہے یہ جیڑا ہے ان کو تسا جیڑے استعمال کرے سو اندہ ٹیسٹ بہوند اچھا ہے اندہ خوشبو اچھی ہے بچے ہی کوئی اوز کار سکتے ہیں کیونکہ خوشی نل گھنسکتے ہیں اور اندہ افادیت جیڑی ہے اندے کوئی کمی نہیں آندی اندہ افادیت اپنی جگہتے موجود ہے مطلب ایسے سوچا ہے اندے کے فلیور اگر پاڑ ہوتے افادیت ختم تھے نہیں نہیں ایسی کوئی گال نہیں اچھا اندے بعد آپ اندے کرشیدہ ہنی فلیور جوہرے شاندہ اچھا اندے اندر واقعی چیزیں دنہار ہنی دا ٹیچ ڈیٹا گے اور ہنی دا قدرتی ذائقہ آگے اور ہنی دی یعنی شہد دی خصوصیت بھی اندے اندر موجود ہے اندے کو پیمنا بھی آسان ہے ٹیسٹ بھی اچھا تھی ویندے اور فائدہ جڑے ٹھیک ہے اور ہنی تو آپ کو پتہ ہے یہ شہد دی رہے وہ قوت بدافیت بھی اضافہ کریں گے اچھا اندے بعد آپ اندے کرشیدہ جوہرے جوہرے شاندہ جڑے شگر فری اکثر لوگوں کو پرابلم ہے اچھا جو شاندہ استعمال کرے سوں اندے اندر مٹھا ہو سی ساڑے شگر دے پرابلم بڑھ دیں یا ایسے لوگ جڑے اپنے وزن دی زیادتی دی وجہ کروں مٹھے دا استعمال نہیں کرنا چاہدے اندے اندے اندر مٹھا کوئی نہیں لیکن عدویات اجزاء جڑے ہیں وہ پورے موجود ہیں اور اندہ فائدہ جڑے ہیں وہ اتنا ہی تھی دیں اور یہ واسطے شگر والے مریض اور ایسے مریض جڑے مٹھے کو آوائیڈ کریں وہ شگر فری کرشیدہ جوہرے شاندہ جڑے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں حکیم صاحب ایڈا ساکے جوہرے شاندہ دی مجموعی خصوصیات کیا ہیں جوہرے شاندہ دی مجموعی خصوصیات ہے یہ آوائیڈے کے او اپنے جڑا ہے نا گلے دی سوزش ٹھیک ہونسا ٹانسل جا دیں اندے واسطے فائدہ ماندے نزلہ زکام فلو اندے واسطے فائدہ ماندے ٹھیک ہے اور انٹی بیکٹیریل بھی ہے ٹھیک ہے اور اندے کے علاوہ اگر بلغم تھی ویندے بلغم پیپنے چونے نکل دی پئی وہ کو خارج کرن واسطے بھی مومنت کریں اور گلے دی خوز سوزش اور گلے دی خراج جڑیے اندے واسطے خصوصی طورتے فائدہ ماندے ٹھیک ہے اور اکسر پسن ایک ہو کہ جڑلے بندے کو نزلہ زکام خانسی تھی اندے اندے نال ان کو حلکہ جائے ٹمپریچر یا جساں میں تھکاوٹ محسوس تھی ٹھیک ہے اندے کیفیت کو یا اندے علامات کو دور کرن واسطے وی کرسیدہ جوہر شاندہ جلے اندہ استعمال کی تبان سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ایسے ایک ہے کہ مزید کیلے امراض واسطے کرسیدہ جوہر شاندہ یوز کی تابان سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہو جڑے جی میں جوہرے جوشاندہ ترنام کو لزاہرے ہٹتا ہساں اگر ایسا موسم جوہر آندھیاں چلدیاں پر یوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا موسم دی تردیلی تھی دی پی ہوئے دسٹ اٹھتی پی ہوئے ایسے مرید جینہ کو ڈسٹ ایلرجی ہے ٹھیک ہے یا انہاں آندھی دی وجہ کو لوں انہاں کو نزلہ زکام دا پرابلم بندے اندہ ویچ استعمال کی تبان سکتے ہیں اور اگر موسم چینج ٹھینڈا پہ ہوئے اندہ استعمال شروع کر دیو اندہ کرو پروٹیکشن مل بے سی یعنی تساں اندہ بیماری کو لوں بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اندہ موافیت زیادہ تھی ویسی اور ٹھیک ہے جڑا ہے وہ ٹھیک ٹھیک را سی اور تو اپو بیماری جڑی ہے اندہ کلوں بچہ بان سکتے ہیں اور جی میں آج کل کرونا سیزن چلتا پہ اندھی پروٹیکشن کلوں اندہ کلوں بچہ بان ستے ریگولر کرشی جوہر جشاندہ دا استعمال ٹھیک ہے اندہ استعمال دے طریقے آلے پاس حساب ہیں کہ ان کو استعمال کرنا کی میاں ٹھیک ہے کرشی دا جوہر جشاندہ جڑا ہے ان کو استعمال کرنا بڑا آسان طریق ہے اندہ ہیک ساشا جڑائے وہ ایک کپ چاہے ایک کپ گرم پانی یا ہیک کپ دودھ اچھ عامل کر کے ان کو استعمال کی طبان سکتے ہیں اور اندھی مقاب دودھ دے بارے تیاں خواندے کے اگر دودھ دے ملا کے یوز کرو تو تے بیسے ہی زکام جڑائے انکریز کا دین دے یا مطب سانس بند کرنے دا پرابلم اندھ نال پانے میں دی دودھ جڑائے وہ زکام نہیں کریں دا ٹھیک ہے دل میری گال کو تا سمجھ سو اگر دودھ دے نال جو کام تیندہ ہوئے پیدا تیندہ بچا جڑائے دھائی مہینے یا ڈھائی سال دودھ پینے وہ سارے نظر زکام موری سے این ہی ہوندہ اصلے جڑنے لوگوں کو دودھ حضر نہیں تیندہ اندھے اندھے پرابلم آن دے یا اگر دودھ ٹھیک نہ ہوئے اندھی وجہ کو پرابلم آسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیم گرم دودھے نیم گرم پانی اور شاید اندھر ایک ساشا ملا کے صبح دو پہر شام اگر اندھے استعمال کیتا ہونجھے ایجڑا ہے فائدے ماندے اچھا ایک اس طرح بیماری دی صورت ہے استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے توسا بیماری کو لوب بچن مازتے ہی بزے مات قدم دے تورتے توسا ایک استعمال ڈو تائم کارگنو یہاں رات کو سمدھے دے کارگنو اگر اینی کرنا تا سویرے فجر دی نماز دی نماز پانی پانی اس کے دنھے ایک ساشا ملا کے اندھے استعمال کرنا ایک تا سارے دین جڑے بہتر ہے دست بگیر آپ جڑے اندھے کلو بچے رہسو اور جساً ہم دی تکابت جڑی ہے مدافیت مطلب انکریز تھی سکتی ہے یا ایسے لوگ مزدوری کریں دیں دست کام کریں دیں اگر رات کو سمدے لے نیم گرم پانی نلگرارے کرن اندھی بات کا شدہ جوہ دشاندہ جڑے ان کو نیم گرم پانی پاکے اگر استعمال کرگینا تو سویرے جیڈیوٹی سے وہ فریش ہو سی انہوں نے ہوتے کوئی بھی بیڈ ساتھ بیڈ ساتھ نہ ہو سی حکیم صاحب مزید بھی نیتگال کریے سو لیکن پہلے ایک بریک بریک دیبال حاضر تھے سو ویلکم بیک ناظرین کرشی سیت دے سفرے جیسا ڈسکس کرینے پہا کرشی جوہ دشاندہ دے ساڈے نال موجود ہیں حکیم خلیل گوری انہوں نے پوچھوں کے کرشی جوہ دشاندہ دے فوائیت دس ہے حکیم صاحب کرشی جوہ دشاندہ جڑا ہے اور نزلہ زکام خانسی گلے دی خراش واسطے فائدہ مانے تکڑے جوہ دشاندہ دشاندہ جڑے جڑے اجزاء شامل ہیں اندے چھے ملٹھی اندے چھے زوفا برگ بانسا اندے چھے ست ملٹھی اور اندے چھے روغن اپیس اچھا برگ بانسا اور زوفا جڑے اے بلغم کو خارج کرنواستے استعمال تھیں عام ربے جے ساڑی پیچ جڑے بھی ایسے مریض آبین اسا ہونوں کو استعمال کریں لیکن کرچی نے انہا عدویات کو اپنی پروڈکٹ دے اندر انکلوڈ کر دیتے اچھا جی اندے بعد پر بلغم کو خارج کرنواستے فائدہ کریں صال جڑے صال جڑے اور ست ملٹھی جڑے تو انٹی وائریل ہے جنہا جسم اندر اگر کوئی وائرل اٹیک کی ہوگیی کیا وائرل اٹیک دے کوئی خطرہ ہوگی اندے بعد سے اگر ست ملٹھی راستیCre silicone وانڈے سات بودینے راستی مظ Advisory اندے خاص ملٹھی ملٹھی انٹی وائرل اور حفاظت بھی کریں گے تمہوںwoo اندے بعد جڑئے بخار کو بھی دور کریں گے جسمید تھکاوت کو بخار کو تور کریں گے اور سانس دے نالیاں کو کھلن دے دیکھیں اچھا جی اندے بات ساتھ پدینہ جیڑا ہے اوہ جگر دے صفائی واسطے جسم دے فضلے جو خارج گر واسطے فائدہ مندے اور روگن ابیاز جیڑا ہے اوہ اکتا سا دنالیاں کو کھلن دے دمے واسطے پھر پھرن دے امراض واسطے اور پھر پھریں چو فضلہ خارج گرن واسطے استعمال دے دیکھیں مراد کے پھر پھر نسا ہے کہ کیڑے افراد ہیں کیڑی عمر دے افراد ہیں جیڑے کرشی جو ہر دھانے تو فائدہ حاصل کر دے ہکتا جیڑے زیادہ عمر دے لوگ ہیں اکثر انہیں کو نزلہ دکھام خانسی یا بلغم دے شکایت رہے گن دے اچھا دو جا سموکر ایسے لوگ جیڑے سگرٹ اکیدہ استعمال زیادہ کریں دے انہیں کو اکثر گلیدہ اور سینے دے امراض دے پرابرم رہے گن دے بلغم رہے ہیں دیئے بلغم بیڈیئے وہ آسانی نل نکل دی کوئی نہیں رات کھانسی زیادہ آن دیئے کیونکہ انہوں نے ساہ دین آلین لیڈیئے ہیں وہ تنگ تھے ہیں ان دین ٹھیک ہے وہ لوگ اگر رات کو سمدھے لے نیم گرم پانی ہے ٹھیک ساشا کر سیدہ جو رہے بشانہ استعمال کریں تو اندے کلو کافی حد تک بچ سک دیں اور محفوظ رہ سک دیں تو انداء کو چاہئے ڈیئے پرہیز کریں اور جڑے محفوظ رہے ہیں انداءوں میں لے لیڈیئے کوئی حد کردیں زیادہ ایڈیئے چکنائیہ اور زیادہ کھٹیاں شہئیہ اور زیادہ تھڈیاں شہئیہ کروں پرہیز کرنا چاہیے یا ایسے لوگ جڑے کارخانے اسکام کریں دیں یا کپے دے کارخانے اسکام کریں دیں دھویں اسکام کریں دیں یا مزدوری کریں دیں انہوں کو سارا ڈیمیٹری ڈاست دھولے اسکام کرنا پہنے دیں انہوں کو اگر استعمال کرایا بنجے یا وہی قرآن کو استعمال کر کے نہیں انہوں نے فائدہ مند ہے اچھا یہ دس ہے کہ میدے دے جگرد امراض باستے کتنا مفید ہے میدے دے امراض باستے نہیں لیکن ملٹھی جڑی ہے انہوں نے اندر موجود ہے اور وہ جگرد امراض باستے فائدہ ماند ہے میدے دے امراض باستے کام نہیں کریں دیں لیکن انڈائریکٹی کیونکہ اندر سات پودینہ موجود ہے وہ حازمے دے مرکو بہتر کریں دیں اور جس کبس کو ہی دور کریں دیں اور بعض اوقات اگر گیس دی وجہ کو بوجھ بنا پے ہوگے تو انہوں کو فائدہ کریں اچھا ایک ادھا طریقہ ہے جس کبس سچاکتا دیں انہوں کو کیونکہ بجائے اچھا ہمیں جگر گیس کے دوری امراض کیت بڑیہ دوسری موسم ہوئے وہ جتنے بھی کولڈنگ سین تھنڈے مشروع بات ہیں انہوں نے استعمال گھٹ کیتا بانجے زیادہ برف دا استعمال ناکیتا بانجے تھٹیاں شہین دا استعمال ناکیتا بانجے تھوال جیڈا ہے اگلے دمراز کلوں اور بچہ بانچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے دے کرشی جو رچانے دے فلیور دین پہ ہے اور کےڑا فلیور کےڑی عمر دے فراز جی اسکار دے انہوں نے اسے مفید ہو سکتے ہیں چھے دے فلیور دے مطیقی توسکر ایسا ہے ایک تے جرے ہنی لیور معاملہ در محلے ایسا ہے ایک تے اندر شہی دے خصوصیات موجود ہیں اور نیچرل شہی دے موجود ہیں لیکن اندر واسطے ان دے امر دے کوئی قید کوئی نہیں ہے ہر امر دے باندار اسٹمال کر سکتے ہیں لیکن اندر مقدار کو گھٹ کیا بانش گئی اے ایسا اس جاتا ہے اندر واسطے ہیں لاکے اسا ہوں دن فراکے ہیں اور خصوصا جو ڈائبیٹک پیشنٹ یا شگر دیا مریجن اندر کرشید جوری رشاندہ شگر فری انکر وقت کے راڈیوز کر ریسے اندر اسمال خصوصا اور ایسے لوگ جو مٹھے کو لو اوائیٹ کرنا چاہدھیں اپنے وزن دیا جگھون اونک کرشید ہے جوری رشاندہ شگر فرید استعمال کریں اونا وزتے فائدہ مانتے ہیں اچھا جیسے مجھے الاغی رئیسے دیا جارتے ہیں موسیقی 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 نمبر ہے کہ تسا غرارے کرو ہے نیم گرم پانی دے غرارے کرو سوڑا دے نمبر پاک اور اندے بعد تزا کرش دے جو رشاندہ درود پاک استعمال کرسکو اور اگر تسا مزید بہتری جاندے ہو تو کرش دا توت سیا جڑے بہتر استعمال کی تابان سکتے دے اندراللہ اندراللہ کرنے بھائیدہ تھے اندراللہ جو بہتر ہی دے اندراللہ کر دے موسمی اثرات ہیں اندراللہ بچوں بچوں بیدی جاندے سامسی تکلیف تے بخارے پیا انہیں مدد کر سکتے ہیں سامسی تکلیف آستے ہی تاک نیم گرم پانی دی بھاپ کنوں نمبر دو غرارے کرو نمبر ترے کرشی جوہرے رشاندہ نیم گرم پانی دیت میں صبح دو پہر شام استعمال کی تابند ہے تھڑے پانی کلو چکھنائی کلو تلیاں یا شہیاں کلو اور جتنے بھی کولڈنگ سے انہیں کلوں پر ہیز کتا بندے اور اپنے غزار جڑیے حضور حضر میں استعمال کی تی بنجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیٹ پڑے ہیں امراض ہیں کیوں فائدہ بندے پیا پیٹ پڑے ہیں امراض ہیں اندر سات ملٹی سات پدینہ اور اندر زوفہ جڑائے اور روغن ابیس اندر موجود ہیں جڑا پیٹ پڑے ہیں امراض باستے فائدہ بندے ساتھ یا نادیاں کو کھلیں دے پیپٹیاں جو بلغم کو خارج کریں دے اور این وجہ نادی اندر اندر فائدہ بندے ٹھیک ہے کرشی دی مسنوات جڑے لوگ ان افراد ہیں انہوں کتوں حاصل کر سکتے ہیں کرشی دی مسنوات ہر اچھی فارمیسی دوا خانہ اور میڈیکل سٹور تو اویلیبل ہے اندھے کل علاوہ کرشی نے امام دی سہولت باتی ایک ویب سائٹ لانچ کی تی ہے جو آدھے ہیں www.karshihealthshop.com تو سائن کو ویجٹ کر کے اتوزاں عدویات کے بارے معلومات بھی گین سکتے ہو اور آرڈر کر کے گھر بیٹھے کو منگوا بھی سکتے ہو ٹھیک ہے اگر ایک بندے کو نزلہ یا ذکاہ میں تے ڈی ایچ کتنی باری کسیدہ جو بھی اسمال کرنا چاہتے ہیں حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ بسکس کر رہے تھے آج جو کرشی جوہر جشاندہ کرشی جوہر جشاندہ کے متعلق تمام باتیں جو حکیم صاحب نے ہمیں بتائیں اس سے پہلے جو مورننگ چکا سلسلہ جائی تھا اب ہم بسکس کر رہے تھے کرشی صحت کا سفر اپنا خیال رکھیں اپنوں کے ساتھ رہیں اور اپنی میزبان ہمنا آچمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ